اسلام علیکم دوستو عزیز و رفیقو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے میرا نام عظیم الرحمان عثمانی ہے اور آج الصفہ کی جانب سے مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں اپنی کچھ گزارشات رکھ سکوں رد الہاد سے متعلق دعوت دین سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر سکوں لیکن اس سے قبل کہ ہم آج کی گفتگو کی جانب آج کی کلاس کی جانب جائیں ضروری ہے کہ آپ میرے بارے میں بھی مختصر طور پر جان لیں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھئے کہ میں درس نظامی سے نکلا ہوا نہیں ہوں یعنی نہ میں عالم ہوں نہ مفتی ہوں نہ مستنت حقیق نگار ہوں اگر کوئی تعرف اردو زبان میں آپ کو میرا میسر آسکتا ہے تو وہ ہے مرکب لفظ طالب علم یعنی میں طالب علم ہوں آپ ہی کی طرح کتاب اللہ قرآن کا دین اللہ اسلام کا اور تقابل عدیان کا تو میں ایک طالب علم ہوں اور اپنی گزارشات اپنی تحقیقات آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں یہ بھی بات سمجھئے کہ میں کوئی دو دہائیوں سے انگلنڈ میں مقیم ہوں اور یہاں پر دعوت دین سے وابستہ رہا ہوں کسی نہ کسی درجے اور جب میں یہاں آیا تو یہاں مجھے مختلف فلسفوں کا سامنا کرنا پڑا یعنی الہاد سے لے کر مختلف عدیان تک اور مختلف مقادب فکر سے لے کر مختلف فرقوں تک مجھے ان کی جانب سے چیلنجز پیش آئے اور یہ وہ موقع تھا جب میرا پورا فکری وجود ہل گیا اور اس وقت اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی کہ میں تحقیق کا راستہ اپنا ہوں چنانچہ میں نے قرآن حکیم کو بھی سمجھنے کی بھرپور کوشش کی نوٹس بنائے اس کی ایک ایک آیت پر تدبر اور تفکر کے ڈیرے ڈالے اسی طریقے سے حدیث کو پڑھا مختلف مقادب فکر کا غیر جانبداری سے جائزہ لینے کی کوشش کی وہ دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہلِ حدیث ہوں سنی ہوں شیعہ ہوں یہاں تک کہ وہ فرقے جو اسلام سے باہر ہو گئے جنہیں ہم اسلام سے قطن باہر سمجھتے ہیں مسلم نہیں سمجھتے جیسے قادیانی ہیں جیسے بہائی ہیں ان لوگوں کا بھی جائزہ لیا اسی طریقے سے تقابل عدیان کے حوالے سے مجھے بہت سے چیلنجز پیش آئے ایسے معاملات ہوئے کہ جنہوں نے بڑے زبردست قسم کے میرے سامنے آرگومنٹ پیش کی جن کے جس کا میرے پاس جواب نہیں تھا اور ان کا جواب جاننے کے لیے یا ان کو سمجھنے کے لیے میں نے انہی کی بنیادی کتب سے استفادہ کیا مثال کے طور پر میں نے تالموت کو یا اول ٹیسٹیمنٹ کو یہودیت جاننے کے لیے پڑھا یا کرسچینٹی کو سمجھنے کے لیے ان کے علماء اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو پڑھا اسی طریقے سے دھما پدہ پڑھا بدہزم کو سمجھنے کے لیے تاؤزم کو پڑھا یا بابا گرو نانک کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے جو سکھ گرو ہیں ان سے جو ہے وہ گفتگو کی اور ان کی لکھی ہوئی کتب پڑھیں اسی طریقے سے بھگوت گیتا ہے آشتہ واکرہ گیتا ہے ویداس ہیں اس کو پڑھا ہندو دھرم کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی یہ کیا کہتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے اس طریقے سے ان سب چیزوں کا جائزہ لیتا ہے راؤنی دنوں جو ہے وہ مثال کے طور پر ٹائم میکزین میں ایک خبر شائع ہوئی کہ بھئی ایک کتاب ایسی شائع ہوئی ہے الہاد کی جانب سے کہ جو ایمان رکھنے والا شخص اسے پڑھ لے گا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے ایمان پر قائم رہ سکے اور وہ ملحد بن جائے گا لہٰذا میں نے اس کتاب کا بھی متعلق کیا کیونکہ میرے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ میرا مزہ بھیل جائے گا اور میں پلٹ جاؤں گا میں بھٹک جاؤں گا اصل بات یہ تھی کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے اور اگر آپ کے پاس سچ موجود ہے اور وہ واقعی ٹھوس بنیادوں پر موجود ہے تو آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا لہٰذا میں نے اس کتاب کا متعلق کیا جو الہاد کے حق میں لکھی ہوئی تھی بڑی مشہور کتاب ہے آج تک جو ہے وہ میرے خیال سے سب سے پاپولر وہ کسی کو کہا جاتا ہے ریچرڈ ڈاکنز کی گاڈ ڈیلوجن تو اس کا جائزہ لیا ایسی طریقے سے جو دیگر الہاد کے بڑے مبلغ ہیں یعنی کرسٹوفر ہچنز ہو گئے یا پھر سیم ہیریس ہو گئے یا ایسی طریقے سے ابھی کچھ عرصے پہلے ہم نے میرے ایک دوست ہے حمزہ زورسس آپ لوگ انہیں شاید دعوت دین کے حوالے سے جانتے بھی ہوں وہ گریگ تھے اور اس کے بعد اسلام لے کر آئے اور اب جو ہے وہ اسلام کے حق میں گفتگو کیا کرتے ہیں تو حمزہ زورسس کا ہم نے ایک مقالمہ ارینج کر آیا پروفیسر لارنس کروس کے ساتھ جو کہ ریچرڈ ڈاکنز کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں اور ان سے گفتگو ہوئی یوٹیوب پہ ان کے لیکچرز آپ کو موجود مل جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الہاد کو پڑھا الہاد کو جاننے کی کوشش کی بڑے بڑے ملہدین سے ہم نے سامنے گفتگو ہوئی اور ان سب کو بھی سمجھنے کی کوشش کی اسی طریقے سے جو دیگر فلسفے ہیں جیسے کہ ردے حدیث ہیں یعنی بعض لوگ منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم قرآنسٹ ہیں اب اس کے اندر مختلف گروہ ہیں یعنی وہ قمر الزمان والے الگ ہیں غلام حمد پرویز والے الگ ہیں اور کیا کہتے ہیں چکڑالوی صاحب کے الگ ہیں ڈاکٹر شبیر والے الگ بات کرتے ہیں یا جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے میری محمد شیخ سے ملاقات ہوئی جو کہ کراچی میں ہوتے ہیں تارک روڈ پر ان کا بنگلہ ہے تو وہاں پر میری کوئی کئی گھنٹوں ان کے ساتھ آمنے سامنے گفتگو ہوتی رہی تو یعنی جو منکرین حدیث ہیں انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کی اور ان کا جائزہ لیا تو الحمدللہ آج جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں مسلمان ہوں بلکہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے تحقیق سے ایک شعوری دریافت کے طور پر خدا کے وجود کو بھی مانائے اور ان تعلیمات تک بھی پہنچاؤں کہ جنہیں میں درست مانتا ہوں اور اسی کی بنیاد پر اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ آج انشاءاللہ ہم اس کورس میں گفتگو کریں گے اور وہ ہے ردی الہات سے مطالب یعنی الہات کیا ہے الہات کے خد و خال کیا ہیں اگر الہات کا آپ کو سامنا ہوتا ہے تو اسے آپ کو کیسے دیکھنا چاہیے خود اپنے آپ کو کیسے اس مضبوط بنیاد پر لے کر آنا چاہیے کہ آپ صرف دکھاوا نہیں کر رہے ہوں یعنی دکھاوے کا ایمان نہ ہو بلکہ آپ واقعی قلب سے اور ذہن سے ایمان رکھتے ہوں آپ کو لگے کہ ہاں یار میں ریشنل بنیادوں پر بھی کھڑا ہوں اور میں سپریچل بنیادوں پر بھی کھڑا ہوں مجھے دونوں فاؤنڈیشنز حاصل ہیں یہ ہے وہ ٹاسک جو انشاءاللہ ہم اچیف کرنے کی اٹین کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ بنیادی بات ہے ایک لمبا سفر ہے جرمی ہے ایک ارتقاء ہے فقر کا تو یہ چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں کورس کا آغاز کرتے ہیں یہ میرا مختصر تعرف آپ تک تھا چلیے پھر دیری کس بات کی انشاءاللہ اب ہم ابتدا کرتے ہیں اچھا جناب تو سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ الہاد ہے کیا الہاد کو انگریزی زبان میں ایتھیزم کہتے ہیں اور ایتھیزم زد ہے یا اپوزٹ ہے ورڈ تھیزم کا لفظ جو تھیزم ہے اس کا الڈ جو ہے وہ ایتھیزم ہے تو تھیسٹ کیسے کہتے ہیں یا تھیزم کیا ہوتا ہے یہ دراصل کسی بھی خدا پر یقین رکھنے کا نام ہے کسی بھی خدا کے تصور پر بالخصوص ایسا خدا جو دنیا میں یا معاملات میں مداخلت کی طاقت رکھتا ہو ایسے خدا پر یقین رکھنا اس کا کوئی بھی تصور ہو اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں کوئی بھی ایسا تصور اپنائے بیٹھے ہیں تو آپ تھیسٹ ہیں یا آپ تھیزم پر یقین رکھتے ہیں تو اس عدبار سے تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے ہر وہ انسام جو شاید مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو لیکن کسی قادر قادر المطلق خدا پر یقین رکھتا ہو تو وہ تھیسٹ ہے تو اس عدبار سے میں بھی تھیسٹ ہوں ایک کرسچن کرسٹوفر بھی تھیسٹ ہے اگرام پرگاش بھی تھیسٹ ہے اند سو گن تو یہ تھیزم ہے ایتھیزم اس کا اپوزٹ ہے ایتھیزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کا مطلق انکار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کوئی خالق نہیں ہے کوئی کریئٹر نہیں ہے ایتھیزم کو بنانے والی ہو یا چلانے والی ہو یا اس میں مداخلت کرنے والی ہو تو یہ ہے ڈیفینیشن ایتھییسٹ کی کہ یہ ایتھیزٹ ہے تو اس وقت اگر ہم جائزہ لیں جس دور میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں تو اس وقت اگر آپ دیانتداری سے دیکھیں تو صرف دو ہی فلسفے ایسے ہیں جو پھل پھول رہے ہیں باقی جتنے بھی فلسفے ہیں وہ یا تو گھٹ رہے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں یا ختم ہونے والے تو یہ دو فلسفے کون سے ہیں جو پھل پھول رہے ہیں ان میں سے پہلا فلسفہ مذہب کا مقدمہ لیے ہوئے ہیں اور وہ ہے اسلام کا آپ یہ دیکھئے یعنی یہ بات نہیں ہے کہ عظیم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے جو ہے نا یہ تو اسلام کو کہیں گئی نہیں یہ سی بات نہیں ہے آپ اس کا جائزہ لیجئے کرٹیکل انیلیسس کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یو ایسے میں جو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے وہ اسلام ہے یورپ میں فاسٹس گروئنگ ریلیجن اسلام ایفریکہ میں ایشیا میں عرب میں فاسٹس گروئنگ ریلیجن اسلام تو یعنی یہ بات مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں یہ سٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں عداد و شمار کہہ رہے ہیں جو مسلم غیر مسلم سب کے لیے یقصہ ہیں یعنی دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب یا مذہبی فلسفہ اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے اور یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے اب اس کے بارے میں کہ وہ کیوں پھیل رہا ہے اس میں ایتھیس فوراں چوکننا ہو کے کہتے ہیں ہاں یہ مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں ان کی چونکہ بچے بہت زیادہ ملٹیپلائے کر رہے ہیں اس لیے اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک تناظر ہے یہ آدھا سچ ہے یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں کے ہاں چونکہ فیملی سسٹم سٹرونگ ہے تو یہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم بچوں کو جو ہے اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے ہیں ماہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور اس کے آگے جو ہے نا ہم احتمام بھی کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں اور اس افضائش نسل کا جو ہے نا حصہ بنتے ہیں لیکن یہ آدھا سچ ہے آپ اپنے ان آدھاد و شمار کو بدل کے دیکھ لیجئے کہ فاسٹس نمبر آف ریورٹس اور کنورٹس ان دا والڈ تو سب سے زیادہ کنورٹ ہونے والے لوگ جو کسی دوسرے اپنے مذہب کو آبائی مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو یا فلسفے کو اختیار کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو نتیجہ اسلام ملے گا یعنی اسلام is the فاسٹس گروئنگ ریلیجن in terms of population and also in terms of ریورجن اور کنورجن ٹھیک ہے تو اسلام is the فاسٹس سپریڈنگ ریلیجن یہ پہلا فلسفہ ہے جو اس وقت دنیا میں پھل پھول رہا ہے اس کے مقابل ایک دوسرا فلسفہ بھی ہے جو بہت تیزی سے آگے ملٹیپلائے ہو رہا ہے اور ریسنٹ صدی میں یعنی جو ایک صدی ہے بلکہ اس کا بھی آپ کہیے کہ یہ پوری صدی نہیں اس کی کچھ دہائیاں ایسی ہیں کہ جہاں اس کا ریشو بہت تیزی سے ملٹیپلائے ہوا ہے اور وہ کون سا ہے وہ ہے الہاد ایتھیزم تو ایتھیزم جو ہے وہ بڑی تیزی سے آپ کو پہل کے پھیل رہا ہے اور جس طرح سے اسلام جو ہے وہ مذہب کا مقدمہ پیش کرتا ہے تو یہ ڈیزگائز میں یا انلائٹنمنٹ کے دھوکے میں کہ بھئی آپ انلائٹن ہو رہے ہیں ایتھیزم جو ہے وہ اپنا مقدمہ پیش کرتا نظر آتا ہے اس کے لیے وہ فلسفہ کو بھی وہ کہتا ہے کہ ہاں بھئی ہم سائنس سے بھاگنے والے نہیں ہیں ہم جو ہے وہ فلسفہ سے بھاگنے والے نہیں ہیں یعنی دیگر مذہب میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عقیدے کی افیون پلا کر خاموش کرا دیا جاتا ہے جیسے آپ کرسچن سے بات کریں تو وہ کہتا ہے don't ask questions there's a holy spirit inside you ٹھیک ہے لیکن مسلمان کا تو یہ معاملہ نہیں ہے قرآن مجید تو کہتا ہے افلا تاقلون ٹھیک ہے قرآن مجید اکساتا ہے کہ سوال کرو اور جو ہے وہ ریشنل بنیادوں پر گفتگو کرو اس لیے ایک جانب اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے مذہب کا مقدمہ لے کر اور دوسری جانب ایتھیزم پھیل رہا ہے enlightenment کا مقدمہ لے کر اور جہاں تک میرا ایک personal analysis ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آخر میں جو مقابلہ ہے جو فکری تصادم ہے جو final تصادم ہے وہ انہی دونوں فلسفوں کے مابین ہونے والا ہے باقی جتنے فلسفے ہیں مذہب ہیں ٹھیک ہے عقیدے ہیں یہ یا تو ایک silent spectator کا کردار ادا کریں گے خاموش تاماشائی بن کر بیٹھے رہیں گے یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں گے یہ بھی ہے کہ بہت سارے atheist یعنی میں خود آپ کو اس بات کی گوائی دے رہا ہوں کہ میں چونکہ دائی ہوں انگلنڈ میں موجود ہوں تو بہت سارے atheist ملحد ایسے ہیں جو الہاد چھوڑ کر اسلام کو قبول کرتے ہیں اور آپ میں سے اکثر یہ بات کی بھی گوائی دیں گے تو کئی مسلمان ایسے ہیں مسلمان ملکوں میں ایسے معاملات ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے ہوتے اس نہج پر پہنچتے ہیں کہ الہاد اختیار کر لیتے ہیں تو ملحد مسلمان بن رہے ہیں مسلمان ملحد بن رہے ہیں غیر مسلم جو ہیں وہ الہاد بھی قبول کر رہے ہیں اسلام بھی قبول کر رہے ہیں تو یہ دو وہ بڑے فلسفے ہیں جو اس وقت پھل پھول رہے ہیں اس بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات میرے ذہن میں آتی ہے اور وہ الہاد کے اس وقت سب سے بڑے مغلق ریچرڈ ڈاکن کی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اس کے اندر ایک ایتھیسٹ ہے یعنی یہ ان کا ان کا مقدمہ ہے کہتے ہیں جی ہر مسلمان یا ہر انسان یا ہر مذہبی وہ بھی دراصل ملہد ہوتا ہے ان سے پوچھو بھئی کیوں تو وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ بھئی اس لیے وہ ملہد ہوتا ہے کہ وہ 999 خداوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے اور ایک خدا کو مان رہا ہوتا ہے یعنی جب وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے کسی تصور پر یقین رکھتا ہوں تو دراصل وہ باقی جتنے بھی تصور آتے ہیں ان کا تو انکار کر رہا ہے وہاں تو اس نے ایتھیزم انکار لگتی ہے کہہ رہے وہاں یاری بات تو صحیح کہہ رہا ہے اتنے ساروں کو آپ انکار کر رہے ہیں یعنی ملہد میں اور ایک مسلم میں صرف یہی تو فرق ہے کہ میں نے 999 خداوں کے موڈل کو لا الہہ کہہ دیا ہے اور پھر اللہ اللہ قبول کر لیا اور یہ جو ہے اس نے لا الہہہ سب کو ہی کہہ دیا اس نے اللہ اللہ کو بھی انکار کر دیا تو یعنی 90% ملہد تو میں بھی ہوں یعنی یہ بات اس کی ایک ڈیڈکشن اس کے اس کمنٹ کی تو لیکن کیا بات یہ ٹھیک ہے کتنی ہی اچھی لگے کیا یہ بات ٹھیک ہے نہیں ایسا نہیں بعض اوقات جملہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے اس کی ترقیب بڑی اچھی ہوتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں بات کیا کی گئی ہے لیکن یہ لغوی اعتبار سے معنوی اعتبار سے ہی بات غلط ہے اپنی بنیاد میں ہی غلط ہے کیوں اس لیے کہ ایتھیسٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو خدا کے کسی تصور پر یقین نہ رکھے اور ایتھیسٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ خدا کی کسی ایک تصور پر یقین رکھے تو یعنی یہ کہنا کہ جی چونکہ تم ایک تصور پر یقین رکھتے ہو اور باقیوں پر نہیں رکھتے اس لیے تم ایتھیسٹ ہو اس لیے لوجیکل فیلیسی یہ کس طریقے کی بات کی جاری ہے یعنی ڈیفینیشن یہی ہے کہ خدا کے کسی تصور پر آپ یقین رکھتے ہیں اب آپ یہ کہنا کہ باقی تصور پر کیونکہ آپ یقین نہیں رکھ لے یہ آپ ایتھیسٹ ہیں یہ ایک ایک بےوقوفانہ ایک اہمکانہ روش ہے اور یہ بات درست نہیں ہے تو یہ ریچرڈ ڈاکنز کا مقدمہ ہے اس کے برعکس ایک بات ایسی ہے جو میں کہتا ہوں آپ کہہ رہو کہ بھئی تم کتنے بڑے ہو جو تم یہ کہہ رہو لیکن بھئی ہم بھی سوچتے ہیں ہم سب سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ایک بات ہم بھی کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت جتنے لوگ ایتھیسٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے اکثر یا سب کے سب ایتھیسٹ نہیں ہیں ارے یہ کیا کہہ دیا بھائی ایک طرف تو عظیم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیسٹ پھیل رہا ہے کیونکہ لوگ قبول کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایتھیسٹ ہی نہیں ہے یا ان کی اکثریت ایک غالب ترین اکثریت یعنی نوے فیصد سے بھی زیادہ ایتھیسٹ نہیں ہے صرف ایتھیسٹ ہونے کا ڈھونگ کر رہے ہیں کیوں کہہ رہوں یہ بات میں ایسی کیا بات ہے جس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں صرف مخاسمت ہے نہیں ایسا نہیں ہے واقعی ان کی واضح ترین اکثریت یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیس سال سے میں یہاں موجود ہوں انگینت ایتھیسٹ سے بات کر چکا ہوں جو ایتھیسٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جس جس سے میری گفتگو ہوئی I come to a conclusion کہ they are actually not ایتھیسٹ وہ ایتھیزم کے دوسرے سپیکٹرم پر یقین رکھتے ہیں یعنی یہ کیا بات ہے دیکھیں آداد و شمار کے مطابق تو ایتھیزم پھیل رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو یہ کیسے ہو گیا کہ بھئی اسلام کے بارے میں تو آداد و شمار عظیم تم مان رہے ہو ایتھیزم کے بارے میں نہیں مان رہے لیکن میں کیوں نہیں مان رہا وہ اس لیے نہیں مان رہا کہ جب اسلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آداد و شمار اس کے مطابق اسلام بڑھڑا ہے تو وہ اسلام کے خانے پر ٹک لگا ہوتا ہے جب بھی آداد و شمار ہوتا ہے لیکن جب آپ ایتھیزم کی بات کرتے ہیں کسی ریلیجن پر یقین نہیں رکھتا تو اسے ایتھییسٹ کے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے یعنی ایتھییسٹ کا خود کوئی خانہ نہیں ہے کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک مذہبی خدا پر یقین نہیں رکھتا کسی مذہب پر نہیں مانتا یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں میں خدا کو کھو جا رہا ہوں ابھی مجھے نہیں پتا اسے بھی ایتھییسٹ بنا کر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس بنیاد پر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو ایتھیزم کی رو رہا حالکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے ایتھیزم تو وہ ہے جو خوب ٹھوک بجا کے کہہ سکے کہ کوئی خدا نہیں ہے مجھے اس طرح ایک مسلمان جیسے میں کہتا ہوں کہ ہاں سو فیصد میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہے اللہ کے رسول سچے ہیں روز آخرت ہے مجھے حساب کتاب دینا ہے اسی طریقے سے ایک ایتھیزم کہہ کہ خدا نہیں ہے یہ کتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اس کا ڈھکوصلہ ضرور دیا جاتا ہے لیکن جیسا میں نے بیان کیا کہ اکثریت غالب ترین اکثریت ہے جسٹ ٹو بی ہمبل غالب ترین اکثریت ویسے سارے کے سارے تقریباً یہی حال ہے کہ ان میں سے کوئی ایتھیزم نہیں ہوتا کیا ہوتے ہیں وہ مختلف شیڈز ہیں جو کہ ریلیجن سے دور ہیں اور ایتھیزم سے بھی تھوڑا دور ہیں ایتھیزم نہیں ہے وہ اس کے علاوہ کے رنگ ہیں لیکن تین میجر ایسی شاخیں ہیں جن کے خانوں میں لوگ موجود ہوتے ہیں اور انہیں ایتھیز ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے تو وہ تین شاخیں کون سی ہیں ان میں سے پہلی کو کہتے ہیں ایگنوسٹسزم دوسری کو کہتے ہیں ڈیزم اور تیسری کو کہتے ہیں سپریچولزم یہ تین شاخیں ہیں جس کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے ہیں جن فلسفوں کو لوگ اپنائے ہوتے ہیں اور ان پر زبردستی ایک الہات کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے یا بعض اوقات وہ لوگ بھی اپنے آپ کو اسی ٹیگ کے تحت جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ اس کی بنیاد کو ان نہیں کرتے اس کی ڈیفنیشن کو نہیں اپناتے تو آئیے ان تینوں کا پہلے ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہ تینوں ہے کیا تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پہلا جو رنگ ہے اس اسپیکٹرم کے اندر وہ ہے ایگنوسٹسزم کا ایگنوسٹسزم کون ہوتا ہے ایگنوسٹک کون ہوتا ہے ایگنوسٹک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کہے کہ یار مجھے نہ تو یہ یقین ہے کہ خدا ہے نہ مجھے یہ یقین ہے کہ خدا نہیں ہے یعنی نہ تو میں ابھی تھییسٹ ہوں نہ میں ابھی ایتھیسٹ ہوں میں ایک جرنی میں ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا خدا ہے مجھے جو ثبوت مئسر آئے ہیں خدا کے حق میں وہ بھی مجھے سیٹسفائی نہیں کر رہے ہیں اور وہ ثبوت جو مجھے مئسر آئے ہیں کہ خدا کے رد میں کہ کوئی خدا ہوئی نہیں سکتا وہ بھی مجھے سیٹسفائی نہیں کر رہے ہیں تو ایسا شخص کہلاتا ہے ایگنوسٹک اور اس فلسفے کو کہتے ہیں ایگنوسٹسزم دیکھیں کہ آپ خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک آپ خدا تک پہنچے نہیں ہیں نہ الہات تک پہنچیں اب اسے زبردستی الہات کا جو ہے نا وہ چوہا پینا دینا یہ کتنی زیادتی کی بات ہے اور دیکھئے اس میں بڑے بڑے جو ہے نا سائنس دانے مثال کے طور پر میرا پسندیدہ جو فیزیسسٹ ہے کانٹم میکینکس کے حوالے سے وہ برائن کوکس ہے پروفیسر برائن کوکس ٹھیک ہے وہ ایگنوسٹک ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایتھیسٹ نہیں ہوں نہ میں خدا پہ یقین رکھتا ہوں نہ میں ایتھیسٹ ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک مجھے پروف جو ہے پوری طرح کیسے مہسر نہیں آئے لیکن اسے پیش کیسے کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ ایتھیسٹ ہے ایسے ہی نیل ہے نیل میگراس نام ہے اس کا کمپلیٹ لیکن نیل کر کے جو پورا نام ہے پروفیسر نیل بہت مشہور ہے ایفریکن ہے ایفریکن امریکن وہ بھی اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہتے ہیں انہوں نے تو بلکہ اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ یار میں نے ویکی پیڈیا میں لکھا جب دیکھا کہ میرا تارروف لکھا اور کہا ہوا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں تو میں نے اسے چینج کروایا کہ نہیں بھائی نیل is not an atheist نیل is agnostic تو کہہ رہے ہیں اگلے دن پھر وہ کسی نے بدل دیا اسے دوبارہ سے ایتھیسٹ کرویا تو یعنی لوگ جو ہیں وہ تلے میں ایتھیسٹ بنانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ایتھیسٹ ہوں I'm just working towards it تو یہ کہلاتا ہے agnostic پہلا شئیڈ یہ ہو گیا اب اس کو نہ تو آپ ایتھیسٹ کہہ سکتے ہیں نہ آپ اسے ایتھیسٹ کہہ سکتے ہیں لیکن کیا زیادتی ہے کہ ان کو ایتھیسٹ میں شمار کر لیا جاتا ہے بہت بڑی تعداد ایتھیسٹ کی یہی ہے agnostic آپ جب جانیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ مانتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہ یہ خدا ہے but he is not convinced کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا خدا ہے کہ وہ جیزز والا خدا ہے کہ وہ بدا والا خدا ہے کہ وہ کوئی تیسری طرح کا بیان کردہ خدا ہے یا وہ کوئی مذہبی خدا نہیں ہے کوئی اور جو ہے نا طاقت ہے لیکن وہ بہرحال کسی طاقت پر یقین یا اس کی possibility پر یقین رکھتا ہے تو this is agnosticism دوسری چیز کی میں نے بات کی ڈیزم ڈیسٹ یہ ڈیسٹ کون ہوتا ہے ڈیسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو خدا پر یقین رکھتا ہے یعنی وہ خدا کو بطور خالق مانتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک قوت ہے ایک تخلیقی ایک creating power موجود ہے ایک باشہور تیکھے ایک جو ہے نا supreme intelligence رکھنے والی ایک قوت موجود ہے جس نے اس یونیورس کو انیشیئٹ کیا جس نے اس کاسموز اور گلیکسیز کو بنایا ہے لیکن وہ اس میں مداخلت نہیں کرتا مداخلت نہیں کرتا اور وہ آپ سے کوئی حساب بھی نہیں دے گا یعنی خدا تو ہے لیکن حساب لینے والا ہے مداخلت کرنے آدھا خدا نہیں ہے تیکھے یہ اس کے ماننے والے اس کے حاملین میں بہت سے لوگ ہیں آج کے دور میں جو ایک بہت بڑا نام ہے ون آف مائی فیوریٹ اگین وہ مشیو کاکو ہیں تیکھے جنہوں نے سٹرنگ تھیری کے اوپر ریمارکیبل کام کیا ہے مشیو کاکو جو ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی اس کائنات کو کوئی بنانے والا تو ہے تیکھے there is some power behind it we cannot deny it as a scientist لیکن وہ مداخلت بھی کرتا ہے جیسے شاید رسل نے کہا تھا کہ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ وہ اس کا حساب لے گا کہ میرے بستر میں کون سو رہا ہے تیکھے یعنی اس طریقے کی بات یعنی روز جزا کو رت کرنا چاہ رہے ہیں یا مداخلت کو رت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن خدا کو ایزے خالق تسلیم کر رہے ہیں تو مشیو کاکو یہ بات مانتے ہیں اور سب سے بڑا نام اس میں البرٹ آئینسٹائن کا ہے کون نہیں واقف البرٹ آئینسٹائن جو ہے وہ خدا پر یقین رکھتا ہے لیکن ایزے ڈی ایسٹ وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے لیکن وہ ایک پرسنل گوڈ پر یقین نہیں رکھتا یہ پرسنل گوڈ کیا ہوتا ہے پرسنل گوڈ ہوتا یہ ہی ہے جو مداخلت کر سکی ہے جو آپ کے پرسنل افیرز کا سوال جواب کرے کہ تم نے کسی کو دھوکہ دیا تو اس کا تمہیں گناہ ملے گا تم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا وغیرہ اس طرح کے خدا پر یقین نہیں رکھتا لیکن اس کائنات کو بنانے والا اس ملکی وے اور ان دیگر گیلیکسیز کو چلانے والا ٹھیک ہے کوئی خدا کوئی تخلیقی قوت موجود ہے اس کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے اور اس کو البرٹ آئنسٹائن بھی مانتا ہے اس کی ایک مثال بھی یہ لوگ دیا کرتے ہیں کہ بھئی جیسے ایک ووچ میکر مثال کہلاتی ہے کہ ایک ووچ میکر نے ایک ووچ بنائی یعنی ایک گھڑی ساز نے ایک گھڑی بنائی اس گھڑی کے اندر بڑی سوفیسٹیکیٹڈ سوشیے کے روکوئی رادو کی گھڑی ہے اس کے اندر بڑی سوفیسٹیکیٹڈ مشینری لگائی ساری چیزیں لگائیں اور اس کو اس میں چابی بھر کے اسے چھوڑ دیا اب وہ گھڑی بہترین طریقے سے فنکشن کرتی رہے گی ایک خوبصورت نظام کے تحت فنکشن کرتی رہے گی لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کے اندر ٹوٹ پوٹ ہونے لگے گی اور پھر وہ گھڑی خود بخود خراب ہو جائے گی اور ایک دن وہ رک جائے گی اور پھر اس کے بعد گل سڑ بھی جائے گی اور ختم بھی ہو جائے گی وہ کہتے ہیں کہ ڈیسٹ کا جو خدا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے اس کائنات کو بنایا اس میں نیچرل لاؤز رکھ دی اس میں فیزیکل لاؤز رکھ دی انہوں نے لاؤ گریوٹی رکھ دی لو آف تھرمو ڈائنمکس رکھ دی انہوں نے جو اس میں ریلیٹیوٹی کے حصول رکھ دی اس میں انہوں نے کانٹم کے حصول رکھ دی اور اس کے بعد اللہ تعالی اس سے مازاللہ بریوز ذمہ ہو گئے اس کائنات کو گھڑی کی طرح چلا کر چھوڑ دی اب یہ چلتی رہ رہی ہے اب اس میں کہیں بلیک ہول ہے کہیں ٹکراؤ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں آکسیجن بڑھ رہی ہے کہیں کام ہو رہی ہے ٹکر ایک وقت آیا گیا کہ کائنات ختم ہو جائے گی اور ہم سب بھی ختم ہو جائیں گی ٹکر کوئی حساب کتاب نہیں کوئی مداخلت نہیں ٹکر تو یہ ڈیسٹ کا خدا ہے لیکن کیا ایسے لوگوں کو ایتھیسٹ کہا جا سکتا ہے دیانت داری سے بتائیں نہیں نہیں کہا جا سکتا یہ ایتھیسٹ تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے اس کائنات کو لیکن ان کو بھی ایتھیسٹ کے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک تیسری ٹائپ ہے جسے آپ سپریچولسٹ کہہ سکتے ہیں اس کا کوئی واضح نام نہیں ہے مختلف ٹرمز ہے میں انہیں سپریچولسٹ کہتا ہوں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب دیکھا کہ آج جو ہے وہ ہوا اس کے موافق نہیں ہے کہ آپ خدا کی بات کریں یعنی آج جب آپ خدا کی بات کرتے ہیں تو ایک مخصوص حلقہ آپ کو جاہل سمجھنے لگتا ہے تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے خدا کے لفظ سے الرجی ہونے کے سبب انہوں نے اپنا ایک الگ مذہب بنا لیا دیکھیں یعنی یہ مذہب کا انکار بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنا مذہب بنا لیا یعنی آپ اس کے اندر اوشو کی مثال دیکھئے آپ اس کے اندر صدگرو کی اگزامپل دیکھئے آپ اس کے اندر دیگر بہت سارے ایسے فلسفے موجود ہیں ان کو دیکھئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک جانب تو یہ خدا کا انکار کر رہے ہیں خدا کو ماننے سے انکاری ہیں کسی الہامی کتاب کی پیروی کرنے کو درست نہیں سمجھتے اور دوسری جانب یہ خدا کے لیے بڑے خوبصورت خوبصورت نام بھی رہے رکھے یعنی کوئی کہہ رہا ہے کہ there is a supreme intelligence behind what is this supreme intelligence اسی کو تو ہم خدا کہتے ہیں لیکن یہ خدا کا لفظ نہیں استعمال کریں گے there is a supreme intelligence where your intelligence can connect to یا جیسے اوشو کہتا ہے there is a cosmic consciousness pure consciousness in which you connect by your individual consciousness ایک کائناتی شعور ہے جس سے آپ کا انفرادی شعور جا ملتا ہے اور ان دونوں میں یک جائی پیدا ہو جاتی ہے یہ کیا ہے کائناتی شعور بھائی یہ کائناتی شعور کیا ہے ایک کوئی دم سا کوئی matter ہے نہیں تم اسے مان رہے ہو کہ یہ شعوروں کو چلانے والا ہے ٹھیک ہے تو اسی کو ہم خدا کہتے ہیں لیکن آپ خدا کے لفظ سے allergic ہیں تو آپ اسے کبھی supreme intelligence کہتے ہیں کبھی cosmic consciousness کہتے ہیں اور اگر کوئی زیادہ scientific mind set ہے دیکھے جیسے میں نے پروفیسر برائن کوکس کو دیکھا کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے وجود کے مجھے جانا ثبوت حاصل نہیں ہے اور دوسری طرف جب وہ mother nature کا ذکر کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سجدے میں پڑھو mother nature has this beauty mother nature never forgive this mother nature will take this you to further یہ mother nature کیا ہے یہ فطرت کی ماں یا فطرت ماں کون سی ہے یہ mother nature کیا ہے وہی بات ہے نا کہ یار کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے جو خانہ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے وہی خدا ہے یہی اصل چیز ہے لیکن بارال آپ agnostic ہوں آپ ڈیسٹ ہوں آپ spiritualist ہوں ان سب کو بھی اٹھا کر atheist کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو حقیقت میں definition کے ادبار سے atheist ہو سکتا ہے 10 فیصدوں بہت تیر مارا تو 20 فیصدوں باقی 80-90 فیصد انہی تین کلرز میں سے کسی ایک کو اپنائے ہوئے ہیں لیکن انہیں unfortunately atheist کہا جاتا ہے تو یہ ایک تارروف ہے الہاد کا اور اس وقت جو ایک تناظر جاری ہے اس کا چلیے آگے بڑھتے ہیں اچھا بھئی مقالمے کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ کو اپنے مخاتبین کی عمومی نفسیات سے آگہ ہی حاصل ہو آج چونکہ ہمارے مخاتبین ملہدین ہیں تو ان کی عمومی نفسیات کے بنیادی خد و خال کیا ہے اس پر میں کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں دیکھئے اگر مجھے ہاکی یا باکسنگ بطور کھیل نہیں پسند تو میں اس کا آپ سے ذکر بھی نہیں کروں گا مجھے کوئی خاص سبزی کھانا پسند نہیں ہے تو میں اس کا ڈھنڈورہ نہیں پیٹوں گا اگر مجھے کسی سیاست دان سے چڑھا ہے مجھے اس کی سیاست نہیں پسند میں اسے اگنور کروں گا اس کی گفتگو ہی نہیں کروں گا لیکن ملہدین کا معاملہ بڑا وکھرا ہے بڑا الگ ہے یعنی یہ ایک جانب کہتے ہیں کہ ہمیں مذہب اور اس کی تعلیمات سے کوئی دلچسپی نہیں لیکن سارا سارا دن اور ساری ساری رات مذہب کی تعلیمات پر چاہے تنقید میں تنقیص میں گفتگو کرتے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں مباحث مکال میں کرتے رہتے ہیں سائنس ہو سماجیات کا کوئی موضوع ہو سیاست کا کوئی موضوع ہو معاشرت معیشت کا کوئی موضوع ہو یہ مذہب کو کھیچ لے کر آجاتے ہیں کسی صورت یہ ثابت کر دیا جائے کہ فلا خرابی کا جو براہ راست مجرے میں وہ بھی مذہبی ہے کوئی بھی بات ہو یہ اسے کھیچ کر لے کر آجائیں گے اور مذہب کو جو ہے وہ تختہ مشک بنائیں گے اتنی گفتگو اس کے اوپر کریں گے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنا یہ خدا کا ذکر کرتے ہیں اتنا تو کوئی موہد یا کوئی ذاکر بھی نہیں کیا کرتا جتنا ایک ملہد اس کا چرچہ کرتا رہتا ہے اسے دراصل نفسیات کی ٹرمز میں گلٹی کانشیسنس کہا جاتا ہے کوئی شخص اگر اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں فلا پہ بلکل توجہ نہیں دیتا میں تو اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں مجھے تو بلکل پسند نہیں لیکن پھر چوبیس گھنٹے یہ اکثر اوقات اس پر گفتگو کرتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے جو اسے تنگ کرتا ہے یہ اپنے آپ سے اکثر اوقات سچے نہیں ہوتا ہے ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ یار کیا ہو اگر خدا واقعی ہو یعنی اتنی ساری چیزیں مجھے اس طرف بھی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ خدا ہے لیکن اس کے خلاف یہ چونکہ بولنے پر نکل آئے ہیں ایک زد کی سی کیفیت تاری ہو گئی ہے تو اب یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں اور دوسرے کو اپنے ساتھ ملانے میں جھٹے رہتے ہیں انسانی نفسیات ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ ایک برائی کر رہا ہے بدقسمتی سے انفورچنیٹلی جو ان میں نظر آتی ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ فلانا مووی مد دیکھئے گا وہ فلانا مووی یار بڑی بیکار ہے اس کی ڈائریکشن بڑی تھرٹ کلاس ہے اس کا جو ایکشن ہے نا وہ تو اتنا انریالسٹیک ہے کوئی بات ہی نہیں ہے ایکٹر کو تو ایکٹنگ ہی نہیں کرنی آتی پتہ نہیں اس کو ایکٹنگ میں کون لے کر آ گیا ٹھیک ہے اور جو فلانا سین تھا نا یار وہ تو چربہ ہے وہ تو جو ہے نا پتہ نہیں کس کس موویز سے جو ہے نا انہوں نے مل ملا کر اٹھا کر ڈال دیا اس کے اندر تو اس فلم کو آپ نہ دیکھئے اب آپ متاثر ہوتا ہے کہتے ہیں یار عظیم بھائی آپ نے تو بڑی جو ہے وہ باریکی سے اس مووی کو دیکھا ہے آپ نے تو بڑے یعنی لگتا ہے کہ کئی بار اس کو باریکی سے آپ نے اس کا انالیسس کیا تب ہی تھا نا زبردست آپ اس کا انالیسس کر پارے ہیں تو میں آپ سے جواب میں کہتا ہوں کہ نہیں یار مووی تو میں نے ایک بار بھی نہیں دیکھی مووی تو میں نے ایک بار بھی نہیں دیکھی لیکن میں نے کہیں سے کسی کو اس کے بارے میں بات کرتے سن لیا کہیں کچھ لکھے دیکھ لیا کہیں یویٹیوب پہ ایک چھوٹا سا کلپ کہیں چل رہا تھا تو اس پہ نظر پڑ گئی اس کی بنیاد پر میں آپ کو یہ اپنا ایکسپرٹ انیلیسز پیش کر رہا ہوں کہ یہ مووی جو ہے نا کسی قابل نہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسا آدمی ہے یعنی بغیر مووی دیکھیں اور اس مووی کو جس کو کئی اوارڈ مل چکے ہیں کروڑوں لوگ پسند کر رہے ہیں اس مووی کو یہ سرے سے جو ہے نا دھتکار رہا ہے اور اس نے وہ مووی آج تک دیکھی ہی نہیں آپ کی نظر میں ایسے مووی کرٹک کی کیا حیثیت ہوگی ظاہر ہے کہ زیرو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہی حال کم و بیش بدقسمتی سے ملہدین کا ملہدین کی اکثریت سب کے سب کو تو میں نہیں کہوں گا لیکن اکثریت اور اکثریت سے مراد بھی میری ساٹھ فیصد نہیں ہے کم اس کم اسی فیصد ملہدین آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو اسلام چھوڑ چکے ہیں یا مذہب کو چھوڑ چکے ہیں خدا کا انکار کرتے ہیں آپ کو ایکسپرٹ انیلیسز دیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ کس طرح سے سائنس کے خلاف ہیں کس طرح سے اسلام جو ہے وہ سچا نہیں ہے کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ درست نہیں ہے وہ سچی نہیں ہے وغیرہ 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 یہ ساری انیلیسز آپ کو پیش کرتے ہیں لیکن جب آپ ان سے دریافت کرتے ہیں اور آپ کھوچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آج تک آج تک ایک بار بھی قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک سٹیڈی نہیں کیا اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہیں سے کوئی حصہ سن لیا کہیں گاڑی میں چلتے ہوئے کوئی آیت سن لی بلکہ اس کے خلاف انیلیسز سب دیکھ رکھے ہیں گھنٹوں کی ڈاکیومنٹریز دیکھی ہیں موٹی موٹی زہیم کتابیں پڑھا ڈالی ہیں جو کہ قرآن کو غلط ثابت کرتی ہیں ٹھیک ہے سارے ایسے یوٹیوب چینلز پر جو اینا سبسکرائب ہوئے بیٹھے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کیوں غلط ہے ٹھیک ہے ایسے فیس بک پیجز کے اوپر جو اینا فالو کیے بیٹھے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ جی دین سب ڈھکوصلہ ہے لیکن کبھی یہ زہمت گوارہ نہیں کی کہ قرآن مجید کو اس کتاب کو جو اپنا مقدمہ براہ راست پیش کر سکتی ہے اس مقدمے کو اپنے گھر میں ہونے کے باوجود آج تک شروع سے آخر تک نہیں پڑا اور یہ واضح اکثریت کی آپ سے میں بات کر رہا ہوں یعنی اسی سے نوے فیصد یا پچھتر سے اسی فیصد ملہدین کا یہی معاملہ اور میں بہت دیانتداری سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی یہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا اور میں جانتا ہوں کہ بہت سے ملہدین اس پر فوراں اٹھیں گے نائن جی ہم نے پڑھا ہے پھر میں نے ان سے بات کی ہے اور دین آئی ریالائز they never ever have studied قرآن and they have rejected it تو ان کی کیفیت کیا ہے ان میں اور اس مووی ریویو دینے والے میں کیا فرق ہے جو بینہ مووی دیکھے مووی کرٹک بن جاتا اور ایک ایکسپرٹ کی طرح اپنے اوپینین دیا کرتا ہے تو یہ نفسیات کی ایک دوسری کمزوری ہے جو ملہدین میں آپ کو جا بجا نظر آتی ہے دیکھئے وہ ایک عرستو کا جملہ ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک اقل مند انسان اپنی ساری زندگی میں جتنے جوابات دے سکتا ہے اس سے زیادہ سوالات ایک بےوقوف انسان ایک دن میں پوچھ سکتا ہے غور کیجئے اس بات پر یعنی جتنے جواب ایک اقل مند اپنی ساری زندگی میں دے سکتا ہے اس سے زیادہ سوال ایک احمق ایک دن میں پوچھ سکتا ہے اور ان کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ سوال پوچھنے کو تشکیق پیدا کرنے کو یا تشکیق میں رہنے کو تحقیق سمجھ لیتے ہیں اور اس سے بڑی بےوقوفی اور حماقت اور کوئی نہیں یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ان بنیادی ماخص کو پڑھتے آپ قرآن حکیم کا جائزہ لیتے تھے کہ اس کو اچھے سے پرکتے اور اس کے بعد بھلے اس کا انکار کرتے یا اس کا اقرار کرتے تب آپ کی تحقیق کو تحقیق مانا جاتا ہے یا دیانت دارانہ کوشش مانا جاتا لیکن یہاں معاملہ اکثریت میں ایسا نہیں ہے ایکسپشنز موجود ہیں دس بیس فیصد ایسے موجود ہیں کہ جن کو اس کے بعد بھی گمراہی لاحق ہوتی ہے لیکن ایک مجورٹی جو ہے ایک واسٹ مجورٹی ایسی ہے کہ جنہوں نے قرآن حکیم نہیں پڑا اور وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ کسی چرب زبان کو یوٹیوب پہ سن لیا ٹھیک ہے کسی جو ہے وہ بڑے پروفیسر کی ایسی تنقید کتاب میں پڑھ لیا اور اسے اپنا کر بیٹھ گئے دل پر لے کر بیٹھ گئے اور ایسے سوالات سجا لیے جو کہ سائنسی دنیا کے نئے پیدا ہوئے سوالات ہیں اور جب مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھا تو ان بیچاروں کو خود نہیں پتا تھا وہ تو وہی وضو کے مسائل بتا رہے ہیں انہیں کیا پتا کہ بھائی ایولوشن کے کیا مسائل ہیں ریلیٹیویٹی کیا ہے یہ ہاکنگ کیا کہہ رہے ہیں اور ڈاکنگ کیا کہہ رہے ہیں اور ڈاروین کیا کہہ رہے ہیں انہیں نہیں معلوم اور جب ادھر سے جواب نہیں ملے ان کی کام علمی کے سبب تو یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید جواب ہے ہی نہیں جواب ہیں لیکن وہ ملتے ہیں کوشش کرنے والے کو تحقیق کرنے والے کو اور تحقیق وہی کرے گا جو واقعی ان بنیادی ماخص کو پڑے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے قرآن حکیم ہی نہیں پڑا میں نے دیگر مذاہب کو بھی پڑا میں نے ایتھیزم کو بھی پڑا تو اگر محقق بننے کا شوق چڑھا ہے تو بھائی محقق بن کے دکھاؤ سوال پوچھنے کو تحقیق مت سمجھ بیٹھو کہ سوال پوچھتا رہوں گا سوال اٹھاتا رہوں گا رنگ برنگے اور اس کا جواب نہیں ملے گا تو چڑھا جاؤں گا پھول بیٹھوں گا کہ ہاں بھائی میں تو بڑا عقل مند ہوں میں اس الیٹ کلاس میں آگیا ہوں کہ جس کے سوالات اتنے بلند ہیں کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا تو یہ ایک اور نفسیات کی کمزوری ہے جو ان میں موجود ہوا کرتی ہے اچھا میرے خیال سے ہمیں وقت کی کمی لاحق ہے تو اس حوالے سے ادھری تک اقتفا کرتے ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں لیکن ان پر غور کیجئے تو ملہدین کی نفسیات آپ کو پتا چلتی رہی یا چاہیے ایک اور بات ایک اور اہم چیز ہے جو شاید آپ کو جاننا ضروری ہے اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ اس لیے بھی ملہد ہوتے ہیں کہ وہ دراصل روز آخرت کا انکار کرنا چاہتے ہیں یعنی انہیں مسئلہ اس بات سے نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک ایسی پاور کو مان لے جس نے اس کائنات کو کریئٹ کیا ہے بلکہ وہ اس بات سے خائف ہوتے ہیں یا اس بات سے جو ہے وہ بچنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسے خدا کو مان لے جس سے ان کی آزادی پر قدغن لگ جائے کہ ان کی آزادی کو جو ہے نہ کوئی سمیٹ لے اور ان کو جو ہے نہ جواب دہی کرنی پڑے اللہ کے سامنے تو یعنی وہ دراصل روز آخرت کا انکار کرنا چاہتے ہیں یہ انکار کہ بھائی وہ جنسی تعلق اپنی بیوی کے علاوہ کہیں نہیں قائم کر سکتے وہ مثال کے طور پر شراب نہیں پی سکتے وہ جوا نہیں کھیل سکتے وہ کسی کا حق نہیں مار سکتے کسی کے ساتھ بدگوئی نہیں کر سکتے عیب جوئی نہیں کر سکتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کی زندگی تو قید خانہ ہے اور کافر کی زندگی یہی جنت ہے اور مومن کی وہ زندگی جنت ہے اور کافر کے لیے وہ قید خانہ ہے تو اس دنیا میں اپنے اوپر اس قید کو تسلیم کرنا آسان نہیں ہے اور اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اور جس دور میں آج ہم ساس لے رہے ہیں وہاں پر تو اس آزادی کے نعرے کو بقاعدہ خدا بنا دیا گیا وہ جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ اپنا خدا بنا لیا ہے تو یہ حال آج موجود ہے میں یو ایس گیا میرے بہت سے ینگسٹر سے ملاقات ہوئی تو جیسے وہ ان کا خدا ہو میں نے اس کا خدا ہو میں نے اس کا خدا ہو لیکن اگر آپ ہر ڈائیلوگ میں اس کو گھسیٹ لاتے ہیں تو there is something wrong in your psyche why you are uttering this thing again and again even there where it is not necessary تو یہ liberty جو ان کا statue of liberty بھی ہے آزادی کا بجسم ہر چیز کی آزادی ہو ایک شترے بے مہار آپ دو لوگ one night stand کر کے sex کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دو مرد جو ہیں اپنے ساتھ جو ہیں وہ sex کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے کینیڈا میں میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ان کی اردو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میرے چچا گے ہیں میرے چچا ہم جنس پرستے ہیں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں راضی ہیں تو کیا مسئلہ ہے incest relationship ہو بھائی بہن کے ساتھ باپ بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ بستر شیئر کرے اور جنسی تعلق قائم کرے کوئی بھائی دونوں راضی ہیں آپ کون ہوتے ہیں اس میں بیچ میں مداخلت کرنے والے you have the liberty freedom of speech ہے یہ آپ چاہے تو رسولوں کے جو ہے نا خلاف کچھ بھی بول دیں دوسرے کے جذبات کا ستیہ ناس مار دیں اور کہیں کہ جی یہ freedom of speech ہے آپ free ہیں freedom of woman کے نام پر یہ جو فیمنزم ہے ٹھیک ہے نہیں woman rights کی کون نہیں بات کرتا ہر بھلا آدمی کہے گا کہ عورت کو تعلیم ملنی چاہیے اس کو برابر کی opportunities ملنی چاہیے لیکن یہ فیمنزم یا woman rights کے نام پر کیا ہوتا ہے کپڑے اتارنا آپ کو میری بات ماننے کی ضرورت نہیں سرچ کر لیجے ٹھیک ہے فیمنزم ذرا google images میں کر کے دیکھیں تو صرف آپ کو ننگے جسم نظر آئیں گے کہ جہاں پر عورتیں اپنے پستانوں پر اپنے جسموں پر جانا صرف یہ لکھے پھر رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرض ہی ہے ٹھیک ہے یعنی میری ازادی ہے تو یہ وہ معاملہ ہے جو کہ درکار ہے اس وقت کے انسان کو کہ وہ فری ہونا چاہتا ہے شتری بے مہار کی ازادی چاہتا ہے اور مومن کے لیے معاملہ ہی کوئی نہیں مومن کے لیے تو ٹائٹل رکھا ہے عبداللہ تم عبداللہ ہو عبد کے معنی سلیو کے ہیں بعض لوگ مسلمان بھی کہتے ہیں سرونٹ آف اللہ نہیں سلیو آف اللہ غلام ہو تم اللہ کے اور یہاں پر حال یہ ویسٹن سائیکولوجی میں ہو 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 میں کسی کا غلام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے مجھے تو آزادی چاہیے شتر بے مہار والی ٹھیک ہے میں ہر طرح سے اپنا مالک ہوں اس کے اندر تو یہ سائیکی جو ہے نا ان کو خدا کے انکار پر مائل کر دیتی ہے انہیں سمجھ بھی آ رہا ہو کہ خدا موجود ہے اس کائنات کو بنانے والا تب بھی وہ اس اسٹیٹس کو اپنا نہ نہیں چاہتے اور کہتے ہیں جی میں غلام نہیں ہوں میں عبد بن کر نہیں رہ سکتا آئی ایم لبرل آئی ایم دا لیبرٹی آئی ایم دا فریڈم وہ اس دل فریب نارے کے پیچھے چھپنے کے لیے اس خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں گو کہ اس کے نتیجے میں انہیں آزادی حاصل نہیں ہوتی بلکہ کئی دوسری طرح کی غلامیاں حاصل ہو جاتی ہیں اقبال نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تُو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ معاملہ ہے کہ فوٹبال سٹیڈیم میں لیے کھڑے ہوتے ہیں رونالڈو ایز مائی گوڈ مازاللہ سمہ مازاللہ کسی مائیکل جیکسن کے لیے مائیکل جیکسن ایز مائی گوڈ اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو غلامی جو ہے یا آپ کو بن کے ہی رہنا ہے کس کا غلام بنتے ہیں فرق صرف اتنا ہے تو یہ ہے ملہ دین کی نفسیات آگے بڑھتے ہیں کچھ عرصہ قبل میں انگلینڈ کے آکسفورڈ سٹی میں دعوت دین دے رہا تھا وہاں میری آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک فلوسفی پروفیسر سے ملاقات ہوئی گفتگو ہوئی پڑی دلچسپ گفتگو ہوئی تو ظاہر ہے وہ فلسفہ جانتے تھے تو فلسفیانہ گفتگو کرتے تھے تو ان سے میں نے ایک بڑے عام سی ایک بات کی جو ہم نے ایک زمانے میں شیخ عبد الرحیم گرین سے سنی تھی ہماری جو دعوت دین کا کام ہم آئرہ کے تحت کرتے ہیں اس کے جو چیرمن ہے وہ شیخ عبد الرحیم گرین ہے آئرہ آپ شاید نام اس سے واقف ہوں آئی ای آرے آپ اسے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو شیخ عبد الرحیم گرین پیس ٹی وی پر بھی آتے ہیں انہوں نے یہ مثال دیتی تو یہی مثال ایک ہلکی پھلکی سی ایک پرمزہ مثال میں نے ان پروفیسر صاحب کے سامنے بھی رکھی میں نے کہا پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ اگر آج رات تین بجے کوئی تین ساڑھے تین بجے کے قریب آپ کے فلیٹ کی کوئی گھنٹی بجاتا ہے آپ جاتے ہیں نین سے بیدار ہوتے ہیں اٹھتے ہیں ارے بھئی کون آ گیا اور جاتے ہیں دروازے پر کی ہول سے دیکھتے ہیں تو سامنے آپ کو ایک آدمی ننگ دھڑنگ کھڑا نظر آتا ہے جس نے صرف ایک سرخ کلر کی چڑی پہنی ہوئی ہے اور باقی اس نے کچھ نہیں پہن رکھا سرخ نیکر میں سرخ چڑے میں ایک شخص کھڑا ہے کچھ نہیں پہن رکھا اور وہ باہر کھڑا ہے دروازے سے آپ پوچھتے ہیں کہ کون ہے بھئی تو وہ کہتا ہے کہ بھئی دروازہ کھولو میں آپ کا میٹر ریڈنگ کرنے آیا ہوں میں الیکٹرک میٹر ریڈر ہوں تو میں نے کہا پروفیسر صاحب کیا آپ اس کے لئے دروازہ کھول دیں گے کہنے لگے کہ نہیں میں تو کبھی بھی نہ کھولوں اس کے لئے دروازہ میں نے کہا کیوں بھئی وہ کہہ رہا ہے میں الیکٹرک ریڈنگ لینے آیا ہوں تو دروازہ کھول دیں آپ اس کے لئے کہنے لگے نہیں یار یہ تو بالکلی جو ہے نا وہ کومن سینس کے خلاف بات ہے کہ ایک شخص رات کے تین بجے آیا یہ تو کوئی وقت ہی نہیں آنے کا پھر وہ یونیفارم میں نہیں ہے بلکہ ننگا کھڑا ہوا ہے بلکل ایک سرخ کلر کے چڑے میں اس میں نہ اس کے پاس کوئی بیج ہے نہ کوئی آئیڈنٹیٹی ہے اور دروازہ جہنا وہ نوک کر کے کہہ رہا ہے کہ جی میں الیکٹرکلی ڈر ہوں تو میں تو کبھی اس کے لیے دروازہ نہ کھولوں پتہ نہیں وہ کس ارادے سے آیا تو میں نے کہا بلکل ٹھیک کا آپ نے یہ جو آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کے لیے آپ دروازہ نہیں کھولیں گے یہ کس بنیاد پہ کیا یہ کومن سینس ہے ہم زندگی کے اکثر فیصلے جو کرتے ہیں وہ اسی کومن سینس کی بنیاد پر کرتے ہیں لیکن بعض فلسفیانہ ازہان بالخصوص جیسے وہ پروفیسر صاحب یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فلسفے گھڑتے ہیں مشکل سے مشکل یعنی اپنی زندگی کے تمام تر فیصلے وہ اسی کومن سینس کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے خدا کو تسلیم کرنے کی یا اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنے کی تو وہاں پر ترہاں ترہاں کے فلسفے گھڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس پر میں نے پھر ان سے مزید بھی گفتگو کی وہ تفصیل آگے ہے لیکن وہ اس سے قائل ہوئے ایک بڑی حد تک قائل ہو گئے لیکن چونکہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر رکھا تھا کہ بھئی ماننا نہیں ہے تو کہنے لگے کہ یا رزیم تمہاری باتیں تو مجھے سمجھ آ رہی ہیں this all makes sense لیکن کیا ہو کہ ہم اس وقت کوئی خواب دیکھ رہے ہیں یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے خواب میں آپ کو ہر چیز ریل نظر آتی ہے خواب میں آپ کو نہیں پتا چلتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں آپ اس خواب کوئی حقیقت سمجھتے ہیں تو کیا پتا میں اس وقت خواب دیکھ رہا ہوں تم خواب میں مجھ سے دعوت دین کی بات کر رہے ہو اور میں تمہیں مہا جواب دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے تو یہ دنیا خواب لگتی میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب یہ تو صرف فرار کا راستہ ہے یہ وہی بات ہے کہ آپ common sense کے اوپر ویسلہ نہیں کر رہے ہیں آپ نے چونکہ خدا کا انکار کرنا ہے تو آپ نے ایک فلسفہ گھڑ لیا انسان اس میں ماہر ہے وہ دوسروں کو بھی بے وقوف بناتا ہے اور اپنے آپ کو بھی وہ ہم کراچی کی زبان میں کہتے ہیں ٹوپی پینانا اپنے آپ کو بھی ٹوپی پینانے میں ماہر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی جو ہے اس وقت اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ جی میں ہو سکتا ہے کسی جو ہے نا وہ جیسے آج کل ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا پتا ہم کسی گیم کے اندر ہوں ٹھیک ہے کسی ہم simulation کے اندر ہوں اور اس کے اندر ہم characters play کر رہے ہوں اور یہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے ہم خواب دیکھ رہے ہیں اب اس کا کیا جواب دیا جائے یہ صرف فرار ہے یعنی اگر میں ان سے کہوں کہ اچھا بھئی اس خواب میں میں آپ کے کان کے نیچے بجا سکتا ہوں تو ظاہر ہے اس کے لئے تیار نہیں ہوں گے لیکن چونکہ انکار کرنا ہے تو اس کے لئے ایک فلسفہ گھڑ رکھا ہے کہ کسی صورت بس انکار کے لئے مجھے جو ہے راستہ مل جائے اسی کو وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں دور کو سلجھا رہا ہے پر سرہ ملتا نہیں تو اسی لئے سرہ نہیں ملتا کہ جب آپ سامنے کی بات کو تسلیم نہیں کرتے جب آپ کومن سینس کو نہیں اپناتے اور ترہ ترہ کے رنگ برنگے فلسفے گھڑنے لگتے ہیں تو یہ بڑا اہم ہے کہ الہاد میں بھی بعض اوقات آپ کومن سینس نہیں اپنا رہے ہوتے اور بڑے بڑے فلسفوں میں اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں یہ بھی ایک طریقے کا چسکہ ایک نشہ ہے انٹیلیکچول بننے کا ریشنل بننے کا تو ایک صاحب مجھ سے بلکہ کہنے لگے کہ یار میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں خدا کے بارے میں فلسفیکل میں نے کہا جی بلکل کیجئے بڑے فلسفر آدمی تھے تو کہنے لگے لیکن یار میری ایک شرط ہے کیا شرط ہے کہ سگار پینا ہوگا آپ کو میرے ساتھ میں اس کے بغیر وہ کری نہیں سکتا ہوں فلسفیکل ڈسکشن میں نے کہا یار اب اس کے میں کیا جواب ہوں یعنی ایک ایک پرسونہ ہے آپ کو ذرا لگنا چاہیے ایک آپ کا سوٹ ہو آپ کا ذرا چشمہ آپ ٹھیک کرتے ہیں پھر ایک کش لگا کر آپ بات کریں تب ہی تو آپ علمی ہوں گے ورنہ تھوڑی آپ کی بات کی اہمیت ہے تو بعض اوقات یہ چیزیں بھی آپ کی انٹیلیکٹ کو شیڈوٹ کر دیتی ہیں اور آپ کومن سینس کو دیکھنے سے آری ہو جاتے ہیں اچھا دیکھئے یہ بات کہ زمین گول ہے ہم سب جانتے ہیں کہ زمین گول ہے اب میں خوش ہوں یا میں غمگین ہوں اس سے یہ حق نہیں بدلے گا کہ زمین گول ہے میری کوئی لوٹری نکل آئے یا میں غریب ہو جاؤں اس سے یہ حق نہیں بدلے گا کہ پانی جو ہے وہ حیات کے لیے یا زندگی کے لیے ضروری ہے ایسا ہی ہے نا دنیا کا کوئی بھی حق کوئی بھی فیکٹ کوئی بھی جو ٹرث ہے وہ میری ذاتی کیفیت یا میرے حالات و واقعات سے نہیں بدلتا میرا خوش ہونا میرا غم ہونا مجھے دکھ پہنچنا مجھے کوئی انام ملنا یہ اس بات کو متاثر نہیں کرتا کہ زمین گول ہے دماغ سوچتا ہے ہارٹ بلڈ پمپ کرتا ہے یہ سارے حق جو ہیں وہ ان سب سے بالاتر ہوتے ہیں کہ میری اپنی کیفیت کیا ہے لیکن کیسی افسوس کی بات ہے کہ جب بات آتی ہے سب سے بڑے حق یعنی اس کائنات کے بنانے والے کی خالق کی تو کئی لوگ یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ میں خدا کو اس لیے نہیں مانتا کہ دنیا میں بھوک ہے خدا کو اس لیے نہیں مانتا کہ میرا محبوب مجھے چھوڑ کر چلا گیا کہ میں نے اتنی دعا مانگی وہ نہیں رکا وہ چھوڑ کر چلا گیا اس لیے نہیں مانتا میں اس لیے خدا کو نہیں مانتا کہ میری اولاد مر گئی یعنی آپ کے غم ہونے سے آپ کی خوشی ہونے سے آپ کے حالات اور واقعات سے جب کوئی دوسرا حق نہیں بدلتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی آپ کا یہ حق بدل جائے کہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا وہ پروفیسر رفیق اختر کہتے ہیں بڑے دلچسپی سے کہ یار میں نے بہت کوشش کی بڑی کوشش کی کہ کسی صورت خدا کا انکار کر دوں جان چھوٹے میری یعنی ان پابندیوں سے جان چھوٹے میں نے بہت کوشش کی کہ خدا کا انکار کر دوں لیکن چونکہ میں حق کو حق ماننے پر مجبور ہوں میری فطرت ایسی ہے کہ میں حق کو حق مانتا ہوں وہ چاہے میرے حق میں جائے یا نہ جائے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن اگر وہ حق ہے جیسے زمین گول ہے آپ کو پسند نہ ہے آپ کو فلیڈ زمین پسند ہو آپ بدل نہیں سکتے اس بات کو ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ حق بھی میں ماننے پر مجبور ہوں کے خدا ہے اور مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے پروفیسر رفیق اختر کہتے ہیں تو بعض اوقات ہم اپنے کومن سینس کو ان اپنی پسند پہ نا پسند پہ ان فلسفوں پر جو ہے نا ہاوی نہیں کرتے اور کومن سینس کا انکار کر دیتے ہیں اور ان کو لے کر جو ہے نا چل پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کومن سینس is not so common these days صحبو اس دنیا میں دو ہی حقیقتیں موجود ہیں ایک خالق اور باقی سب مخلوق اور جو شہ بھی مخلوق ہیں اور تمام تر شہ مخلوق ہیں خالق کے سوا تو جتنی بھی اشیاء ہمارے اردگرد موجود ہیں جتنی بھی علوم ہمارے نزدیک موجود ہیں ان سب کی حدود ہیں اسی لیے وہ مخلوق ہیں جس موبائل سے میں مخاطب ہوں اس کی حدود ہیں اس لیے مخلوق ہے جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں اس کی حدود ہے یہ مخلوق ہے جس کمرے میں بیٹھا ہوں یہ کمرہ جس گھر میں واقع ہے گھر جس محلے میں واقع ہے یہ محلہ جس شہر میں جو شہر جس قضبے میں وہ قضبہ جس ملک میں وہ ملک جس خطے میں وہ خطہ جس پلانٹ کے اوپہ جس سیارے پر واقعی ان سب کی حدود ہے ملکی وے کی حدود ہے ہر چیز کی حدود ہے اور جس جس کی حدود ہے وہ مخلوق ہے صرف ایک خدا ہے جس کی کوئی حدود نہیں ہے جو ٹائم اور سپیس کی باؤنڈری کا پابند نہیں ہے جس پر رولز کا اطلاق نہیں ہوتا وہ رولز کو بنانے والا ہے جینریٹ کرنے والا ہے باقی سب پھر وہ ہماری عقل ہی کیوں نہ ہو ہمارا آج کا ٹاپ ڈومین آف نالج سائنس ہی کیوں نہ ہو اس کی حدود ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کا ذہن ان حدود کو ماننے کا ہنکاری ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ عقل کی اجارہ داری قائم ہو جائے وہ اپنی حدود کو جانتے بوچتے اس کا منکر بنتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو مشاہدہ ہے جس کو آپ پانچ حواس کہتے ہیں فائف سینسز جس کے ذریعہ آپ کی عقل کام کرتی ہے اسی میں فلوڈ موجود ہیں اس میں بہت سارے مسائل موجود ہیں ان میں حدود موجود ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ عقل ہر چیز کا ہاتھہ کر لے کن کو سمجھ لے لیکن وہ بھوکے مر جاتا ہے لیکن عقل کی محدودیت کو تسلیم نہیں کرتا وہ جانتا ہے کہ وہ ایک ستارے کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے مشاہدہ کر رہا ہے لیکن وہ ستارہ آج سے ملینز آف ایئرز پہلے ختم ہو چکا اس کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن اس سے روشنی ٹکرا کر آج اس کی آنکھوں میں آئی ہے اس لیے وہ نظر آ رہا ہے یہ سائنسی حقیقت ہے اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے سینسز ہو ہماری عقل ہو ہماری سائنس ہو ان سب کی لیمٹیشن ہے گویا علمی گفتگو یہ نہیں ہے یا عقل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب جان لیں بلکہ عقل یہ بھی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ کس بات کو آپ نہیں جان سکتے اپنے حدود کا تعیون کرنا بھی این عقلی روش ہے یہ بہت اہم ہے لیکن لوگ اس کو نہیں مانتے دیکھئے ایک پلیٹ اپنے آپ کو چمچہ کہے ایک چمچہ اپنے آپ کو دیکھچا کہنے لگے ایک دیکھچا کہے نہیں میں تو بکری ہوں ایک بکری کہے نہیں میں تو ببرشیر ہوں ایک ببرشیر کہے نہیں میں تو انسان ہوں ایک انسان کہے کہ میں تو خدا ہوں ماذا اللہ ٹھیک ہے اگر چھوڑی اپنے آپ کو چمچہ کہہ رہی ہے تو چھوڑی چمچہ نہیں بن جائے گی چھوڑی چھوڑی رہے گی چمچہ چمچہ رہے گا حقیقت نہیں بدلے گی حقیقت کو اسے نظر چھوڑانے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوگی البتہ آپ ایک مغالطے میں مقتلہ ہو جائیں گے یہی معاملہ آج بہت سے انسانوں کو ہماری اکثریت کو بلکہ درپیش ہے کہ ہم اپنی حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں اپنی لیمٹیشن کو نہیں پہچانتے ہم بکری ہو کر شیر بننا چاہتے ہیں اور شیر بن کر انسان اور انسان بن کر خدا کے سب پتہ چل جائے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے اپنی حدود کا تائین کرنا ہی ہوگا وہ چاہے ہمارا علم ہو سائنس ہو فلسفہ ہو چاہے ہماری اقل ہو ان سب کا ایک لیمٹیشن ہے اور اس لیمٹیشن کا ادراک بہت بہت ضروری ہے دیکھئے اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی یہ جو سامنے ایک گاڑی کھڑی ہے یہ کس نے بنائی اور آپ جواب میں کہیں کہ بھئی یہ جو ہے گاڑی جو ہے نا پہلے دراصل اس کے پائیے لگے ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر باڈی لگی پھر اس کے اندر ایک انجن فٹ کیا گیا پھر اس کے اوپر کلر کیا گیا پھر اس میں میررز لگائے گئے ٹھیک ہے اور آخر میں اس پہ نمبر پلیٹ لگائی تو میں کہوں گا بھائی میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں تم کیا جواب دے رہو میں کہہ رہا ہوں یہ گاڑی کس نے بنائی ٹھیک ہے تم مجھے بتا رہے ہو کہ یہ کیسے بنی کہ کونسی چیز پہلے ہوئی کونسی بات مہت ہوئی یہ تو میں پوچھ ہی نہیں رہا میں تو پوچھ رہا ہوں کس نے بنائی اگر تم مجھے بتا دیتے کہ یہ ٹویٹا نے بنائی بی ایم ڈی ویو نے بنائی ٹھیک ہے اور ڈی نے بنائی کمپنی کا نام بتا دیتے مینوفیکچرر کا کرییٹر کا نام بتا دیتے بات مکمل ہو جاتی ٹھیک ہے یہ ہوتا جواب یہ کونسی بات ہے کہ تم پوری جنہ مجھے پروسس بتانا شروع ہو گیا اسی طریقے سے آپ مجھ سے پوچھیں کہ عظیم یہ بتائیے کہ تاج محل کس نے بنائی ٹھیک ہے اور میں کہوں کہ دراصل ہوا یہ کہ جو ہے پہلے تو پتھر منگائے گئے تو پھر پتھر لگائے گئے اور پتھر لگانے کے بعد جو ہے نا اس کا چبوترہ بنایا گیا ٹھیک ہے اور چبوترے کے بعد جو ہے کھڑکیاں بنائی گئیں کھڑکیوں کے بعد تھوڑا رنگ و روگن ہوا آخر میں گمبت لگایا گیا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر پھر ایک مینار فکس کر دیا گیا تو آپ کہیں گے بھائی میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ کیا جواب دے رہے ہیں عظیم صاحب میں پوچھ رہا ہوں تاج محل کس نے بنایا آپ بتانے ہیں کہ کون کون سے مرحلوں سے گزر کے تاج محل بنایا تو بات ہی الگ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنے مزدوروں کی مدد سے تاج محل بنایا بات مکمل ہو جاتی یہ کون سی بات ہے کہ چبوترہ کب بنا اور کھڑکیاں کب بنی اور بھا غیچہ کب بنا ٹھیک ہے یہ ترتیب بتانے کی آپ کو کیا ضرورت تھی اس سوال کے جواب میں ایسا ہی ہے نا لیکن یقین کیجئے ملہدین کا بھی آج یہ ہی حال ہے یعنی آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ فلا چیز کس نے بنائی ٹھیک ہے اور وہ آپ کو بتانے لگتے ہیں کہ فلا چیز کیسے بنی یہ دو بلکل الگ سوالات ہیں یعنی میں آپ سے یہ کہوں کہ انسان کو کس نے بنایا ٹھیک ہے اور آپ جواب میں مجھے تھیری آف ایبولوشن پڑھانے لگیں کہ بھائی سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور جہے وہ میوٹیشن کیسے کام کرتی ہے اور مائیکرو اور میکرو ایبولوشن کے اندر کیا فرق ہے اور ڈاروین نے کیا کہا تھا اور جہے نا اس پر کیا تنقید ہوئی اور اس میں کیا ہمیں فوسل ریکارڈز ملے ہیں اور نیندیٹرل کیا ہوتے ہیں اور ہومو سیپینز کیا ہوتے ہیں اور ایسٹ ایفریکا میں کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور جہے فلانی کتاب میں سیپینز میں کیا لکھا ہے وغیرہ وغیرہ آپ یہ مجھے سارے فلسفے سنانا شروع کر دیتے تو میں کہوں گا میاں تم مجھے بتا رہے ہو کہ انسان کن مراحل سے بنا اس بات سے بالا تر کہ میں تمہارے اس پروسس کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا یا کس درجے مانتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک الگ سوال ہے میں تم سے پوچھ رہا ہوں انسان کو کس نے بنایا اور تم مجھے بتا رہے ہو وہ کیسے بنا ٹھیک ہے اگر میں ایک لمحے کو تمہارے اس پورے مقدمے کو مان بھی لوں کہ وہ ایولوشن کے تھرو بنا ان تمام مراحل سے تب بھی اسے کوئی بنانے والا ہونا چاہیے یعنی مادے کے ایک بے جان دھیر سے ایک جیتا جاکتا عظیم الرحمان کیسے کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے دماغ کی صورت میں ایک سپر کمپیوٹر کیسے لگ گیا یہ مایکرو فون کی صورت میں کان کیسے لگ گیا ٹھیک ہے یہ جو کیمرے سے کہیں زیادہ sophisticated آنکھیں کیسے لگ گئیں یہ بولنے کیسے لگا ٹھیک ہے یہ جو اس کا ایک intelligent design ہے یہ جو ناک ہے اس کی یہ یہیں پہ کیوں نکلی بیچ میں ہے اس کے گھٹنے پہ کیوں نہ نکلائی evolution کے تھرو ٹھیک ہے اس کا یہی جواب ہے نا کہ آپ کسی خل کو مثال کے طور پر دیکھتے ہیں پھر اسے ناک سے سونگتے ہیں اور پھر موں سے چکتے ہیں یہ intelligent design ہے ٹھیک ہے they are complimenting each other تو یہ کس نے بنایا telling me کہ کون سے process سے بنا ٹھیک ہے نہیں سوال میں کچھ پوچھ رہا ہوں جواب آپ کچھ دے رہے کس نے بنایا آپ بتا رہے ہیں کیسے بنایا میں پوچھتا ہوں کہ بھئی اس کائنات کو کس نے بنایا اور آپ big bang سمید مجھے پچاس تھیریوں اور دینے لگتے ہیں string تھیری سنانے لگتے ہیں big bang تھیری سنانے لگتے ہیں اس کے اندر بھائیہ آپ بتا رہے ہیں کائنات کیسے بنی میں کہہ رہا ہوں یہ بلکل الگ الگ سوالات ہیں ان دونوں کو آپ مدغم کیسے کر سکتے ہیں یعنی big bang کا معاملہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں بھی ہے یہ بات کہ کیا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کو یعنی اس planet earth کو اور galaxies کو آپس میں ملا رکھا تھا اور پھر ہم نے اس کو جدہ جدہ کر دیا اور ہم نے زندگی کی اقتداء پانی سے کی یہ آیت کا ترجمہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں لیکن یہ big bang سے اگر آپ اسے ریلیٹ بھی کرتے آیت کو تو یہ تو بات کے موضوع ہیں ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ کائنات کیسے بنی کن پروسس سے بنی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کائنات کو کس نے بنایا آپ بتا رہے ہیں کیسے بنے تو یہ تو سوال ہمارا گندم ہے اور جواب آپ کا چنہ ہے تو کبھی بھی آپ ملہدین کی جانب سے اس مقدمے کو قبول نہ کریں یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں کیسے بنا وہ ایولوشن آپ کو سنانے لگتے ہیں اب ایولوشن میں لڑا جھگڑنے لگ شروع ہو جاتا ہے کہ ایولوشن یہ ایولوشن وہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کائنات کس نے بنائی وہ آپ کو جو ہے نا billion of years کی جو ہے نا galaxies کی تاریخ بتانا شروع کر دیتے ہیں آپ کو آئی سیج بتانے لگتے ہیں homogenیس گیس کے بارے میں بتانے لگتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو مختلف processes بتانے لگتے ہیں آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ باتیں تو کیسے کو بیان کر رہی ہیں یہ یہ تو نہیں بتا رہی کہ کس نے بنایا اور کیوں بنایا مقصد کیا ہے اس چیز کا اس کو تو یہ بیان ہی نہیں کر رہے تو یہ بات جاننا تو بہت ضروری ہے لیکن یہ یہ نہیں کرتے ہیں اور science کی limitations ہی یہی ہیں کہ science deal with the questions of how it cannot tell you why and who has initiated it it can only tell you how it get created کیسے ہوا کون سا process کیا معاملہ وہ یہ اس کی جو ہے وہ کہنا چاہیے study ہے discovery کرتی ہے وہ discover کرتی ہے ان تمام loss کو اس کی رہا وہ science کا اور کوئی domain نہیں ہے یہ آج کے دور کا مغالطہ ہے کہ ایک science دان اٹھ کر یہ کہنے لگا ہے کہ وہ یہ بتا سکتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے دیکھیں ایسی کوئی بھی بات science کے domain سے ہی باہر ہے کہ وہ یہ بات ثابت کرتی پھر ہے کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے وہ یہ بتا سکتا ہے کہ بھئی gravity کیسے کام کرتی ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے کہ dilativity کیسے کام کرتی ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے کہ time dilation کا concept کیا ہوتا ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے کہ strength theories کے اندر کیا کیا flaws موجود ہیں کیا کیا possibilities موجود ہیں وہ یہ بات کر سکتا ہے کہ quantum mechanics کیا کر رہی ہے وغیرہ لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ کس نے بنایا کس مقصد کے تحت بنایا کون ہے اس کے پیچھے دیکھیں this is not the domain of science اور ان limitations کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو آج کہیں اس معاملے میں ایک طرح سے جسارت کرنے لگیں کہ ہم بتائیں گے آپ کو اور یہ سارے science دان نہیں ہیں لیکن آج ایک science کی کہنا چاہیے کہ ایک تعداد موجود ہے ایسے لوگوں کی جو یہ کام کر رہے ہیں لیکن ہم بات کو سمجھیں گے تو ہمیں اس کے flaws نظر عمل شروع ہو جائیں گے اور دیکھیں یہ بات بھی کہ آج جو ہے یہ تاثر پیدا کر دیا گیا ہے کہ شاید الہاد یا atheism اور science جو ہیں وہ synoniums ہیں یہ ایک دونوں کے لیے لازم و ملزوم ہے ایسا نہیں ہے ہرگز نہیں ہے آپ دیکھئے کہ مثال کے طور پر جو بنیادی sciences ہیں ان کے اندر جو remarkable work ہے جس نے foundation of science کا کردار ادا کیا ہے وہ مسلم scientists جابر بن حیان سے لے کر الرازی سے لے کر القندی سے لے کر آپ study کریں and this is not me is saying that الجبرا سے لے کر جو بنیادی آپ کی جو کہہ کرنا چاہیے جو کیمرے کی science ہے جو آپ کی کمپیوٹر کی science ہے اس کی جو بنیادی تعلیمات ہے جو base ہے وہ جو پیش کی گئی ہے ان میں مسلم scientists جو ہیں وہ سرے فہرست ہیں تو وہ مسلمان تھے scientists تھے اس کے باوجود کوئی تفادت نہیں تھا ان کا ملہ دونا تو لازمی نہیں تھا ان تحقیقات کو پیش کرنے کے لیے اسی طریقے سے جب یہ science آگے بڑھی تو classical physics کے طور پر Isaac Newton سامنے آئے اور Isaac Newton نے جو اپنی science پیش کی اس نے آج تک science کو جو ہے اپنے سہر میں جگڑ رکھتا ہے تو جسے آپ classical physics کہتے ہیں جس میں gravity وغیرہ کی بھی تمام معاملات آتا ہے یہ Isaac Newton نے پیش کی اور Newton ایک کٹر عیسائی تھا تو یعنی خدا کا believer بھی تھا Christian بھی تھا اور scientist بھی تھا تو یہ کہنا کہ جی scientist اور ملہ دونا ایک دوسرے کیلئے لازم ملزوم ہے بلکل ٹھیک بات نہیں ہے اچھا پھر اور آگے بڑھ جائیے Albert Einstein کون نہیں واقع اس سے بڑا کوئی science دان نہیں گزرا اس نے جو Isaac Newton کا جو تصور ہے کائنات کا aesthetic کائنات کو اس کو reject کیا theory of general relativity کے تھو اور اس نے time dilation کے concept کے تھو اس کو refute کیا اور ساری چیز بتائیں کہ time relative ہے اور یہ کائنات aesthetic نہیں ہے یہ modern physics جو ہے وہ مرہونے منت ہے Albert Einstein کی اور Einstein کون ہے جس کو میں نے ابتدہ میں بیان کیا کہ he is not follower of a religion but he was a believer in God he was a deist یعنی وہ کہتا تھا کہ اس نے کائنات کو کسی نے بنایا ہے یہ کائنات خود با خود نہیں چل رہی there is an intelligence behind لیکن he was not a believer in personal God he was believer in God but not personal God یعنی believer ہو کر بھی خدا کا ملہد تو بہرحال نہیں تھا اس کے باوجود بھی اس نے science کے اندر contribution کی تو ملہد ہونا لازم و ملزوم نہیں ہے آج دیکھئے quantum mechanics quantum mechanics جس نے ساری science کو آج چیلنج کیا آج تک science دان سو سال سے اپنے بال کھیچ رہے ہیں کہ کسی صورت relativity اور quantum mechanics کے اندر مطابقت پیدا کر سکیں یہ جو ہمارے Stephen Hawking صاحب ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی theory of everything کی تلاش میں لگا دی کہ کسی صورت ان میں ماملہ ہو جائے برائن کوکس ہیں وغیرہ اس طرح کے بے شمار science دان یہ کوشش کر رہے ہیں ان دونوں میں جو ہے نا وہ ماملہ ہو جائے یہ جو quantum mechanics کی جو باتیں ہیں two slit experiment اور ساری چیزیں کس نے پیش کی ہیں دیکھیں کہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا نام ہے وہ Max Planck کا ہے Max Planck اگین ایک مذہبی انسان ہے ایک انتہائی مذہبی ہونے کے باوجود وہ ایک scientist تھا اور اس نے تحقیقات پیش کی تو آپ دیکھیں کہ science کی تاریخ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو جو بڑی بڑی ایجاد آتے ہیں بڑے بڑے ادوار گزریں اس میں ایک آدمی کسی religion پر چاہے وہ اسلام ہو چاہے اسائیت ہو چاہے یہودیت ہو چاہے وہ کوئی spiritualism سے ریلیٹر ہو اس پر یقین رکھتے دیں اس نے science کے لیے بڑے بڑے کام کیے تو یہ اس دھوکے میں کبھی نہ آئے کہ آج کے دور میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں کیونکہ کچھ ایسے science دان آ گئے ہیں سامنے منظر پر کہ جو out spoken ہے اس بارے میں کہ شاید مذہب جہالت ہے ٹھیک ہے اور لا مذہبیت جو ہے نا وہ لازم و ملزوم ہے science کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس دھوکے میں نہ آئے یاد رکھیں کہ آپ کو science سے محبت کرنی ہے ٹھیک ہے science میں کام کرنا ہے بلکہ قرآن مجید تو science کے پر کام کرنے پر اور scienceی method کو اپنانے کو عبادت بناتا ہے ٹھیک ہے کیا ہے وہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ بَالْعَرْزِ وَاِقْتِلَافِ اللَّيْلُ النَّحَارِ لِآیَاتِ الُولُ الْأَلْبَابِ ٹھیک ہے کہ یہ جو زمین آسمان کے جانے پر غور کرتے ہیں اس کے چکر پھیر پر غور کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر اللہ کی آیات ہیں یعنی آیات صرف وہ ہی نہیں ہے جو قرآنِ مجید میں وہ غلام جلانی برک صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا دو قرآن بڑا کانٹروورشل نام تھا جب میں نے پڑا بڑا بڑی کانٹروورشل بات ہے تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ ایک تو قرآن وہ ہے کہ جو آیات کا مجموعہ ہے جو آپ کے گھر میں رکھا ہے دو جلدوں کے بیچ اور ایک آیات کا مجموعہ یہ صحیفہ کائنات ہے کیونکہ اللہ تعالی سورج کو بھی آیت کہتا ہے چاند کو بھی آیت کہتا ہے ستاروں کو بھی آیت کہتا ہے آپ کے میرے نفس کو بھی آیت کہتا ہے اور اس پر غور کرنے کو بھی عبادت بنا دیتا ہے اور بے شمار آیات اس پر شاہد ہیں کہ جو ذکر بھی کرتے ہیں دن رات اور جو دن رات کائنات پر تفکر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں یہی تو اصل میں اولوالالباب ہیں یہی تو اصل میں وہ لوگ ہیں جو علم رکھنے والے ہیں لہٰذا ہم تو سائنس کے لورز ہیں ہم تو سائنس سے محبت کرنے والے ہیں اور ہمیں ہونا چاہیے افسوس کہ ہم نے اس میراس کو چھوڑ رکھا ہے ایک عرصے سے لیکن ہمیں اسے اپنانے کی ضرورت ہے تو کہنے کا صرف مقصد اتنا ہے کہ سائنس اور الہات کو اگر کوئی آپ کے سامنے نتھی کر کے پیش کرے آپ کو یہ پیش کرے کہ شاید ریشنل ہونے کے لیے اور سائنٹسٹ ہونے کے لیے آپ کا ملحد ہونا ضروری ہے تو اس دھوکے میں قطعی مت آئیے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی وہ جابر ونہیان سے لے کر میں نے آپ کو بتایا کہ آئیزاک نیوٹن تک اور آلبرٹ سائنس سے لے کر میکس فلانگ تک اور ایسے بے شمار نام ہیں جو کہ ملحد ہرگز نہیں ہیں لیکن ایک بہت بڑے سائنس دان ہے اور انہوں نے سائنس کے لیے بنیادی کام جو ہیں وہ کی ہیں اصل چیز یہی ہے کہ ہم حدود کو پہچانیں سائنس کی حدود کو بھی اقل کی حدود کو بھی اسی میں آفیت ہے دوستو تین توجیحات ایسی ہیں جو ملحدین پر اکثر گرہ گزرتی ہیں لیکن ان میں بہت سارے جوابات مزمر ہیں اور ہم بہرحال ان توجیحات کو نہ چھپاتے ہیں نہ ہمیں چھپانی چاہیے بلکہ ہمیں آگے بڑھ کر انہیں پیش کرنا چاہیے وہ تین توجیحات کونسی ہیں اس کا چرچہ کرتے ہیں پہلی توجیح تو یہ ہے کہ بھئی یہ دنیا جس میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں اللہ تعالی نے اسے امتحان کے اصول پر بنایا ہے گویا یہ دنیا دار الامتحان ہے یہاں ہماری اقل کا بھی ہمارے ارادے کا بھی ہماری نیت کا بھی ہمارے عمل کا بھی ہمارے علم کا بھی ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ برطاؤ کا بھی ہمارے اقارب کے ساتھ برطاؤ کا بھی ہمارے لکھنے کا بھی ہمارے بولنے کا بھی ہر طرح کا امتحان لیا جا رہا ہے اور یہ امتحان بعض اوقات ہمیں سمجھ آتا ہے بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ امتحان میں ڈالا ہے وہ ساری باتوں کو جاننے والا ہے یعنی یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی امتحان ہمیں سمجھ نہ آئے لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی خیر پوشیدہ ہو کوئی حکمت پوشیدہ ہو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ بعض اوقات آپ سے زد کرتا ہے کہ بھئی میں وہ فلانا مشروب پیوں گا اور آپ اسے روک لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں پینے دے رہے مجھے اتنا خوبصورت ایک سنہرہ چمکتا ہوا جو ہے نا وہ مشروب نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور میں اسے پینا چاہتا ہوں لیکن آپ اسے پکڑ کے رکھتے ہیں پتا چلتا ہے کہ بھئی وہ مشروب دراصل الکوہل ہے یا اس کے اندر کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جو نقصان دے ہو سکتی ہے اس لیے آپ اس بچے کو روکے رکھتے ہیں اب وہ بچہ بھلے اپنے دماغ میں سوچتا رہے کہ یار کیسا ایول باپ ہے کہ جو مجھے اتنے خوبصورت مشروب سے روک رہا ہے اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے اب اس بچے کے اندر یہ کانٹیمپلیشن نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ اس کے اندر کیا شر موجود ہے ٹھیک ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر شر ہے اس بچے کے لیے تو آپ اسے روکے رکھتے ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بعض اوقات تمہیں کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ تمہارے لیے نقصان دے لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر پوشیدہ ہوتا ہے ہماری جانب سے اور بعض اوقات تمہیں رکھتا ہے کوئی چیز تمہارے لیے بہت اچھی ہے لیکن اسی میں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو ہم اللہ کو العلیم بھی مانتے اور الحکیم بھی مانتے یعنی وہ وائز ہے وہ وزڈم جانتا ہے ٹھیک ہے ہمیں ایک پکسل پتا ہے اسے پوری پکچر پتا ہے تو اس کے پاس حکمت ہے تو بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس امتحان کی نویت کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص ڈسیبلیٹی کے ساتھ پیدا ہو گیا تو ہم اسے نہیں سمجھ پاتے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پر تیزاب پھیک دیا گیا اور وہ ایک کرب زدہ زندگی گزار رہی ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے ہم کہتے ہیں کہ یار کیوں لیکن یہ امتحان ہے اور جب ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ امتحان ہے تو سامنے والا اسے قبول نہیں کرتا اگر کہ وہ ملہ دو لیکن اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم جس خدا پر یقین رکھتے ہیں اس نے جہاں یہ بتایا کہ ایک امتحان کی فضاء برپائے وہاں یہ بتایا کہ وہ الحکیم ہے وہ وائز ہے وہ ان ساری باتوں کو جانتا ہے اور بعض چیزیں ایسی بالکل ممکن ہیں کہ جن کا وزڈم ہم براہ راست نہ سمجھ پا رہے ہوں لیکن اس کے اندر وزڈم پنہا ہو تو یہ پہلی توجی ہے جو ہماری جانب سے اکثر پیش کی جاتی ہے کی جانی چاہیے کہ جب امتحانوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں یہاں پر موجود کلیمیٹیز کو بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان کے حصول پر ہے تو یہ بھلے ملہدین کو پسند آئے نہیں پسند آئے ہم ان کی طبیعت ناغفتہ باہ کے لیے اسے تبدیل نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ پیش کرنا چاہیے یہ پہلی توجی ہے جو ناغوار گزرتی ہے دوسری توجی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یا ان کو یہ برا لگتا ہے کہ جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھئی اصل جو عجر ملے گا یہ کہیے کہ اصل جو انصاف ہوگا وہ آخرت کے روز ہوگا یعنی جو عجر کی جگہ ہے جو انصاف کی جگہ ہے وہ روز آخر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کوئی شاید جنت بنا دیا جائے یعنی یہاں پر ایسا معاملہ ہو کہ پرفیکٹ جو ہے نا آپ کے سامنے انصاف کا نمونہ نظر آئے تب وہ خدا کو مانیں گے حالانکہ یہ بات دین کا مقدمہ نہیں ہے دین تو بتاتا ہے کہ یہ امتحان کے حصول پر ہے جیسے ہم نے پہلے کہا اور اصل جو عجر ملے گا وہ آخرت میں ملے گا ہم آخرت کو دنیا کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں ہم ریالیٹی کو جدہ جدہ کر کے نہیں دیکھتے یہ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ویسٹ میں جیسے ہم کہتے ہیں یولو یو آنلی لیو ونس ٹھیک ہے تو لائف از ایسا بیگ پارٹی تو آپ ایک ہی زندگی کو دیکھتے ہیں لیکن آپ ریالیٹی کو جب آدھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی اتمنان حاصل نہیں ہوگا لیکن جب اس ریالیٹی کو آپ مکمل کریں گے آخرت کے ساتھ ملا کر تب آپ کو ایک پورا تصور سامنے آ جائے گا اللہ کی سکیم کا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت عجر کی جگہ ہے دنیا عجر کی جگہ نہیں ہے اور ملے دسرار کرتا ہے کہ اسی دنیا میں عجر کو ثابت کر کے دیکھاؤ اور یہ ممکن نہیں ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر نائنصافی ہو رہی ہے تو کہتا ہے جی خدا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے خدا روک کیوں نہیں رہا اس نائنصافی کو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ قدرت نہیں رکھتا یا وہ جینا ہے نہیں اب یہ بالکل بےوقوفی حماقت والی بات ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس مقدمے کو بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں ارادہ و اختیار دیا ہے اور ارادہ و اختیار کا امتحان ہوئی اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان کو یہ آزادی ہو کہ وہ چاہے تو خیر کرے چاہے تو بدی کرے اگر یہ ہو کہ بدی کے اوپر پکڑ ہونے لگے فوراں تو پھر تو کوئی بدی نہ کرے گا یعنی کوئی شخص جو ہے وہ ریپ کرنے کی کوشش کرے اور اوپر سے دو فرشتے اترے اور اس کو جینا کوڑے لگا کے چلے جائیں تو کوئی ریپ نہیں کرے گا یا کوئی شخص جینا وہ کسی کے مظلوم کے پیسے چھین رہا ہو اور زمین پھٹے اور وہ زمین میں غرق ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر کوئی بھی پیسے نہیں چھینے گا لیکن اس سے امتحان کی جو سکیم ہے وہ تو مفقود ہو جائے گی اللہ تعالی نے تو یہ سکیم نہیں دیا اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس محدود دنیا کے اندر آپ کا امتحان ہوگا یہاں پر جو ہے وہ خیر کرنا چاہیں گے خیر ہوگا بدی کرنا چاہے گا کوئی بدی کر سکے گا اس کے نقصان بھی پہنچیں گے اسی دوران تمہارا امتحان ہوتا رہے گا اور پھر تمہیں کمپنسیٹ کیا جائے گا اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اتنی بڑی کمپنسیشن ملے گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے تو ناز کرو گے اس بات پہ کہ تمہارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی شکر ہے میرے ساتھ وہ زیادتی ہوئی ایسا ہی ہے کہ مجھ سے آج کوئی جو ہے وہ اگر دس ہزار روپے چھین لے تو میں بہت اپنا دل پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا رہے میرے دس ہزار روپے چھین کے لے گیا کمبخت ٹھیک ہے لیکن کل جو ہے اگر کوئی مجھے کہا تمہیں تم سے دس ہزار چھینے تھے تو دس ہزار کی جگہ ہم تمہیں دس ملین پاؤنڈ دیں گے اس میں تو میں کہوں گا اگر بیس ہزار کھوئے ہوتے تو بیس ملین ملتے دس ملین مل گیا اتنی بڑی کمپنسیشن ملی کہ خوش ہو گیا تو کمپنسیٹ کیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس دنیا میں زیادتی ہوئی ہے یہ بتایا دین نے اور جس نے ظلم کیا ہے اس کو جو ہے پھر بڑے عذاب سے گزرنا پڑے گا اس کا بھی دین نے بیان کر دیا لیکن ہمارے جو ملہد دوست ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی دنیا میں جو ہے وہ شاید ہمیں ایک روبوٹ کی طرح جیئے کہ جو صرف صحیح بات ہی ہو سکے اور غیر بات کو فوراں اللہ مداخلت کرے اور ختم کر دے اور یہ ممکن نہیں ہے اس دنیا میں تو امتحان نہیں ہے اس دنیا میں تو انصاف نہیں ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر تو انصاف ملتا ہی نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرپ ترین لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ بڑی شہانہ زندگی بعض اوقات گزار رہے ہوتے ہیں کانون کی گرفت میں ہی نہیں آتے بڑے بڑے راشی جو ہیں وہ محلوں میں گزارتے رہتے ہیں اپنی زندگی اور بیچارہ ایک غریب جو محنت کش ہوتا ہے وہ فاقوں میں زندگی برسر کرتا رہتا ہے کچلا جاتا ہے اس سب کے اندر انصاف ہوتا نظر نہیں آتا پھر یہاں پر انصاف کی صورت ہو بھی کیا سکتی ہے لیٹ سے کسی بوڑے آدمی نے یعنی کسی ستہ سال کے آدمی نے کسی بیس سالہ لڑکے کو چاکو مار کے قتل کر دیا مثال دے رہا ہوں ایک ہائپو تحسز ہے آپ نے اس مجرم کو گرفتار بھی کر لیا اس پر مقدمہ چلا جرم ثابت بھی ہو گیا آپ نے اسے پھاسی کی سزا بھی سنا دی لٹکا دیا اسے کیا یہ انصاف ہے میرے نزدیک تو نہیں ہے یعنی ستر سال کے شخص نے بیس سالہ آدمی کو قتل کیا آپ نے اس کو پھاسی بھی چڑھا دیا تو وہ تو سالہ اپنی زندگی پہلی ہی گذار چکا اس بیس سالہ لڑکے کو جس کی ہو سکتا ہے ابھی شادی ہوئی تھی دو چھوٹے بچے تھے اس کی زندگی اس نے چھین لی جو اس نے ابھی جینی تھی اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا ہو سکتا اس کے بچے جو ہیں وہ رول جائیں آوارہ ہو جائیں کہ کہاں کہاں تک اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اپنا سینہ پکڑ کے رہ جائیں ہارٹ ایٹیک سے مر جائیں ڈپریشن میں چلے جائیں کیا کیا اس کے جو ہیں وہ ایفیکٹس نکلیں گے تو صرف اسے پھاسی سے چڑھا دینے سے کیا انصاف ہوگی انصاف کی کامل صورت اس دنیا میں پوسیبل ہی نہیں ہے اس انصاف کی جو کامل صورت ہے وہ آخرتی منظر میں آئے گی جو کہ ہمیں دین بتاتا ہے کہ وہاں پر آپ کے تمام اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا سزا دی جائے آپ کو ٹھیک ہے اور ایسی سزا دی جائے گی کہ مظلوم خوش ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ دوسری توجیح ہے جو ملہدین کو پسند نہیں آتی کہ ہم ان سے کہیں کہ بھئی اصل انصاف آخرت میں ہوگا دنیا میں ہی کر کے دکھاؤ اسی دنیا کو جنت بنا دو اور یہ ہم بہرحال نہیں کر سکتے چاہے ان کی سمجھ عالی شان کے کتنے ہی ہے کیوں نہ خلاف ہو تو یہ دوسری بات ہے اچھا تیسری بات کیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یا دین یہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک غیر مادی وجود ہے اور اس پر مادے کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی جو بھی قانون چاہے وہ مادی ہو یا کوئی اور قوانین ہو ویسے تو مادی قوانین ہی ہیں ان کا اطلاق ہم مادی اشیاء پر کر سکتے ہیں اللہ پر نہیں کر سکتے اللہ جو ہے وہ ٹائم اور سپیس کی باؤنڈری سے آزاد ہے وہ قوانین کیا پابند نہیں ہے قوانین کا بنانے والا ہے اس کا بدل بھی دینے والا ہے یعنی موجودے کی صورت میں بعض وقت انہیں بدل بھی سکتا ہے یہ ہے خدا کا وہ تعرف جو ہمیں دین نے دیا ہے لیکن یہ کیا چاہتے ہیں کہ جن قوانین کا اطلاق یہ لیبارٹری میں بیٹھ کر مادی اشیاء پر لگا رہے ہیں وہ ہی خدا پر لگا رہے ہیں اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ بات تو چلو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس دنیا کو ہم نے دیکھ لیا مادی کو ٹیسٹ کیا سائنس نے بھی بتا دیا کہ بھئی ہر جو ہے وہ ایک ایفیکٹ کا ایک کاؤز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہر چیز ہر کرییشن کا ایک کرییٹر ہوتا ہے تو ہم نے مان لیا کہ اس مادی کو بھی کوئی بنانے والا ہے ٹھیک ہے لیکن اسے بنانے والا کون ہے یعنی ایف گوڈ کریٹیٹی ایوریٹھنگ ہو کریٹیٹڈ گوڈ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں یہ بات ہی لوجیکلی غلط ہے گوڈ مادی اشیاء سے مبرہ ہے مادے کے قوانین تم مادے پر لگا سکتے ہو انرجی کے قوانین تم انرجی پر لگا سکتے ہو تم اللہ پر کیسے اس کے قانون کا اطلاق کر رہے ہو کہ چونکہ ہم نے مادے کا مطالعہ کیا لیبارٹری میں دیکھ لیا کہ مادی حرش ہے وہ جو ہے وہ کریٹڈ ہے اسے کوئی کریٹ کرنے ہونا چاہیے اسے کوئی کریٹ کرنے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا یہ بات تم پر ثابت ہو گئی تو اب تم یہ بھی خامسرائی کرنے لگے کہ اگر کوئی نون مٹیریل وجود ہے جو کہ اللہ رب العزت اپنے آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان پر بھی تم مادے کے قوانین لگا دوگے یہ تو کہیں سے سینس ہی نہیں مناتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوٹلی لوجیکل فیلسی یہ بلکل غلط ہے یعنی اس کو آپ مانی نہیں سکتے کسی صورت تو خدا تو ہے ہی وہ کہ جس پر آپ قوانین کا اطلاق نہیں کر سکتے اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر بنی ہوئی شئے کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے اور ہر بنی ہوئی شئے جو ہے وہ مادی ہوتی ہے لیکن جو شئے نہیں بنائی ہوئی ٹھیک ہے جو نہیں بنی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی definition میں کون ہے یعنی آپ گوڈ کے بارے میں اگر آپ اس کی definition نکالیں گے آپ Oxford dictionary دیکھیں ساری dictionaries دیکھیں اس میں گوڈ کیا it's an uncreated being the one who has not been created and who creates ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے uncreated کو کس نے create کیا that is logical impossibility یعنی uncreated کو کس نے create کیا یہ ایسا ہی ہے کہ race میں first آنے والے سے پہلے کون آیا جو first آیا وہی سب سے پہلے نہیں اس first سے پہلے کون آیا یہ logical impossibility ہے first ہی سب سے پہلا ہے اسی طریقے سے گوڈ uncreated ہے جب تم کہتے ہو کہ uncreated کو کس نے create کیا تو that is called logical impossibility logical impossibility ایسی طریقے کی اور خامز ارائیاں بھی لوگ کرتے ہیں کہ کیا اگر خدا سب کر سکتا ہے تو کیا وہ ایک اور خدا بنا سکتا ہے یا خدا اگر سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا وہ ایک ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود ہی نہ اٹھا سکے تھے یعنی اتنے وہ these are logical fallacies logical impossibilities جو بھی منطق کو جانتا ہے وہ اس سے بہت خوبی آگا ہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کام کرے گا تو اس دن وہ اللہ نہیں رہتا پھر یعنی اللہ کر بھی سکتے ہیں that specific term of God and the characteristics of God so that cannot be possible and that should not be asked کہ بھئی یہ چیز یعنی بالکل یہ impossibility ہے ایک ربش سا question ہے جس کو بڑا جو ہے نا وہ intellectual بنا کر پیش کیا جاتا ہے and that is not true تو یہ تیسری بات ہے یہ تیسری توجیہ ہے کہ بھئی خدا جو ہے وہ uncreated ہے and he is free from time and space and matter laws تو یہ تین چیز ہیں یہ تین توجیہات ہیں جو ملہ دین پر بڑی گراں گزرتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ پیش کریں لیکن ہم تو پیش کریں گے بھائی ہم کوئی فلسفی تھوڑی ہیں جس نے اپنے ذہن سے خدا کا تصور تراشا ہو جیسے کہ اوشو یا صدگرو یا اس طریقے کے دیگر لوگ بیٹھ کر خدا کو آپ اپنا ایک تصور خودی تفکر کیا اور ایک تصور آپ کو پین پیپر پر لکھ کے دے دیا جو آپ کی definition میں فٹ ہو سکے ایسا تو معاملہ نہیں ہم نے اپنے ذہن سے نہیں منایا ہم تو اس خدا پر یقین رکھتے جس نے ذہن کو بنایا تو ہم ذہن سے خدا کو نہیں مناتے ہم خدا سے بنے ہوئے ذہن ہیں تو یہ خدا نے بنے ہوئے ذہن سے مراد کیا ہے کہ ہم وہی کتابیں ہمیں خدا بتاتا ہے کہ میرا کیا مقدمہ ہے تو یہ تعرف جو خدا نے کیا ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے اصل انصاف آخرت میں ملے گا اور خدا جو ہے وہ مادی قوانین سے یہ کسی کا انسان کا بنایا ہوا مقدمہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ الہامی مقدمہ ہے جو قرآن مجید میں بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ تمام الہامی کتاب میں میں نے پڑھ رکھی ہے کہ جو بنیادی مقدمہ ہے وہ یہی ہے انہی تین و چار و پیس کے قرد گھوم رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کو اللہ کہے کوئی خدا کہے کوئی گوڈ کہے کوئی پرماتمہ کہے کوئی سپریم انٹیلیجنس کہے کوئی کاسمک کانشیسنس کہے روز آخرت کو کوئی جنت اور جہانم کہے کوئی سورگ اور نرک کہے کوئی ہیون اور ہیل کہے لیکن جو بنیادی مقدمہ ہے وہ تمام ادیان کے اندر وہ مشترک ہے اس معاملے کے اندر تو یہ تین توجیہات ہیں انہیں ذہن میں رکھئے اور اسے پیش کرنے سے کبھی بھی نہ جھج کیے بلکہ اس کو اون کیجئے احباب ایک دلچسپ ذاویہ یہ بھی ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں نے فلا کام کیا تو اس میں سے کیا مراد ہے یہ میں ہے کیا کیا اس میں سے مراد میرا جسمانی وجود ہے یعنی میرے ہاتھ میرے پیر میری زبان میری آنکھیں میرے کان کیا یہ میں کو میں بناتے اگر ایسا ہے تو خدا نہ خاصتہ اگر میں کسی ایکسیڈنٹ سے دوچار ہوں اور اپنے ہاتھ سے محروم ہو جاؤں یا اپنے پیر سے محروم ہو جاؤں یا آنکھوں کی بنائی سے محروم ہو جاؤں تو سوال یہ ہے کہ کیا پھر بھی میں میں رہے گا جواب ہے کہ ہاں پھر بھی میں میں رہے گا یعنی میرے ہاتھ کے ہونے نہ ہونے سے میرے میں کے وجود کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی یہ میں ویسے ہی موجود رہتا ہے ثابت یہ ہوا کہ میں اس جسمانی شاکلے کا نام نہیں ہے اس اجزائی ترکیب کا نام نہیں ہے بلکہ یہ میرے اندر کی ایک نادیدہ شخصیت ہے جو بول رہی ہے اسے آپ کانشیسنس کے نام سے تعبیر کریں اسے آپ نفس کہہ کر پکاریں اسے آپ اسپریٹ سول یا روح کہہ لیں یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے لیکن ایک نادیدہ وجود ہے جس کا ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہر انسان کو حاصل ہے یہاں تک کہ ایک ملہت کو بھی وہ اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ خدا نہیں ہے اس بات کی جسارت کر سکتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ کوئی خواب ہے اور میں خواب میں ہوں میں سیمولیشن میں ہوں میں ایک سیمولیشن کو دیکھ رہا ہوں لیکن وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ہے یعنی میں ہے میں ہوں یہ ایک ڈائریکٹ ترین ایکسپیرینس ہے جو ہمیں حاصل ہے اور اس میں کا انکار ہم نہیں کر سکتے اور یہ ایک بڑا یعنی کہنا چاہیے کہ ایک ہارڈ ایشو سمجھا جاتا ہے کانشیسنس کی ڈیویٹس میں فلوسفی کی ڈیویٹس کے اندر تو میں جو ہے یہ ایک نادیدہ شخصیت کا وجود ہے جو ہمارے اندر سے بول رہی ہے اس کو آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے ٹی وی غائب ہو جاتا ہے ہم مثال کے طور پر بی بی سی دیکھ رہے ہیں اس پر نیوز دیکھ رہے ہیں اور اچانک سے ٹی وی بند ہو جاتا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ بی بی سی بند ہو گیا نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہمارے ٹی وی سیٹ میں کوئی خرابی ہو گئی اگر ہم اس ٹی وی سیٹ کی خرابی کو دور کر دیتے ہیں یا اس ٹی وی کی جگہ کوئی نیا ٹی وی لاکر لگا دیتے ہیں جو اس سگنل کو جو کہ بی بی سی کے موجود ہیں اسے پکڑنے لگتا ہے تو دوبارہ سے اس چینل کا اظہار ہونے لگتا ہے یہی معاملہ ہماری شخصیت کا ہے ہماری شخصیت ہماری روح ہمارے نفس کا ربط بھی ہمارے جسم سے کچھ اسی طرح سے ہے یہ جسم اس کے اظہار کا ذریعہ ہے ایک ٹیلی ویژن کے اپریٹس کی طرح ہے جو اس چینل کا اظہار کر رہا ہے لیکن وہ چینل یا وہ نادیدہ حقیقت اس میں کی صورت میں میرے اندر بھی پیوست ہے اور آپ کے صورت میں بھی ایک سوفوئر کی طرح سے انسٹال ہے تو یہ ایک بہت اہم حقیقت ہے جس سے نظر چورانا ممکن نہیں ہے البتہ جو تاثر ملہدین کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے وہ ایک پیور مٹیریلسٹک اپروچ ہے جو انسان کو ان انسانی اقدار سے ہی محروم کر دیتا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ پر کسی درجے فخر کر سکتے ہیں یا ہم اس کے اوپر نازہ ہوتے ہیں کہ بھئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ معاملہ عطا کیا ہے وہ کیا ہیں اقدار اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن دیکھیں اس سے بھی پہلے ایک بات میں جو ہمیشہ کیا کرتا ہوں وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں ملہدین سے جب ملتا ہوں تو ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تمہاری آنکھوں کا کیا مقصد ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھنا میں ان سے کہتا ہوں اچھا تمہارے کانوں کا کیا مقصد ہے تو کہتے ہیں سننا میں کہتا ہوں اچھا تمہاری زبان کا کیا مقصد ہے کہتے ہیں جی بولنا تو اچھا تمہارے ہاتھوں کا کیا مقصد ہے تو کہتے ہیں تھامنا میں کہتا ہوں تمہارے پیروں کا کیا مقصد ہے تو آپ جھنجلا جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی چلنا کہنا کیا چاہتے ہو تو پھر میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اچھا تمہارا کیا مقصد ہے یہ وہ لمحہ ہے جس پر میرا مقاطب یا تو خاموش ہو جاتا ہے یا ہڑ بڑا جاتا ہے یا پھر اگر کوئی ذرا چلاک ہو تو سوچ کے کوئی نیا سا مقصد اپنے لئے تراشتا ہے یعنی ہر بندہ اپنا ایک نیا مقصد بتا دے گا کہ میرا مقصد یہ ہے میں ڈاکٹر بن کے لوگوں کی خدمت پیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے میرا مقصد ٹھیک ہے میں جو ہے وہ شعور کی تعلیم دینا چاہتا ہوں یہ ہے میرا مقصد تو وہ اپنا مقصد تراش لے گا فرد کی سطح پر حالانکہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں کا کیا مقصد ہے تو سب کا ایک جواب ہے آپ سے پوچھوں کسی اور سے پوچھوں کرسٹوفر سے پوچھوں رام پرکاش سے پوچھوں سب کے جواب یہی ہے کہ دیکھنا ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ہمارے جسمانی اجزاء سے لے کر ہمارے دل ہمارے گردے پھیپڑے سے لے کر اس کائنات کے باہر جو چیزیں موجود ہیں وہ اکسیجن ہو وہ درخت ہو وہ پھل ہو ان سب کا ایک متعین مقصد موجود ہے ہم اس مقصد کو جانتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ انسان جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا کیا مقصد ہے تو وہ کسی ایک متعین مقصد کا جو پوری انسانیت کا ہاتھا کرتا ہو بتانے سے قاسر ہو جاتا ہے اور یہ مقصد کون بتاتا ہے یہ مقصد بتاتا ہے اللہ ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں مقصدیت سے خالی کر دیتا ہے آپ کو ایتھیزم یعنی یہ کسی مقصد سے آپ کو بلکل دور رہ جاتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایک ایسی مٹیریلسٹک اپروچ میں لے کر جاتا ہے کہ جہاں آپ صرف ایک کیمیکل کمپوزیشن کا نام بن کر رہ جاتے ہیں یعنی ایک دماغی کیمیکل لوچہ ہے جو آپ کے دماغ میں برپا ہے نہ پھر ماں کی ممتہ باقی رہتی ہے ٹھیک ہے نہ پھر باپ کی شفقت باقی رہتی ہے نہ رب اور بندے کا تعلق باقی رہتا ہے یہ صرف ایک کیمیکل کومبینیشن بن کر رہ جاتا ہے اسی طریقے سے آپ ایک ایسے جانور ہو جاتے ہیں جو کہ بس پلے بڑھے ہیں جو خود بخود وقت کے ساتھ پل بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اس نے اپنے اوپر بلا وجہ کچھ اقدار کو سوار کر رکھا ہے ورنہ ان کا کوئی حقیقی مقصد نہیں ہے یعنی یہ جو نیوڈ بیچز ہیں جو آپ جانتے ہیں جس میں لوگ برہنا ہو کر گھومتے ہیں یہ کیوں ہیں کہ صرف ایاشی کے لیے نہیں صرف ایاشی کے لیے نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ جس طرح جانور کپڑے نہیں پہنتے اور ہم بھی چونکہ صرف جانور ہی ہیں اس لئے ہم بھی کپڑے نہیں پہنیں گے جیسے جانور جو ہے نکاح نہیں کرتے ہم بھی نکاح نہیں کریں گے جیسے جانور سگے سوتیلے اور محرم نامحرم میں فرق نہیں کرتے ہم بھی نہیں کریں گے یہ وہ فلسفہ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایتھیزم آپ کو اخلاقی طور پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے وہ آپ کو ایک روبوٹ بنا کر چھوڑ دیتا ہے کہ جیسے آپ صرف ایک کیمیکل کمپوزیشن ہیں ٹھیک ہے اور آپ جو ہیں وہ اخلاقی اقدار سے خالی ہیں جسے بس ایک زمانے کے ساتھ چل رہا ہے جسے قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زمانہ مار دیتا ہے ٹھیک ہے ہم خود نہیں مرتے بس زمانہ مار دیتا ہے جو ٹائم پاس کے تو اس طریقے سے یہ اس فلسفے کو پیش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت محلق ہے اصل شخصیت ہمارا یہ جسمانی وجود نہیں ہے دوستو یعنی سائنس کا آج کے دور میں مطلب یہ جو سارے فلسفے برامت ہو رہے ہیں یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے صرف اس جسم کو ہی اس کی سٹڈی کو ہی حقیقت مان لیا جبکہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں تمہاری ایک نادیدہ شخصیت ہے یہ جو تم کہتے ہو کہ میں نے یہ کیا یہ جو میں ہے یہ اپنے آپ میں ایک جو ہے وہ بہت بڑی حقیقت ہے اور وہ ہی تمہاری حقیقت ہے جو وہ کیا نام ہے اس کا چارلز لویس نام ہے ان کا جو کہ ایک بڑے مشہور فلسفر ہیں اس وقت ذہن سے میرا نام نکل رہا ان کا سیکنڈ نیم لویس ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ you don't have the spirit you don't have the spirit you are the spirit you have the body تمہارے پاس روح نہیں ہے تم خود روح ہو تمہارے پاس تو جسم ہے اصل حقیقت ہماری تو یہی روح ہے یہی نفس ہے یہی نادیدہ وجود ہے یہی میں ہے جسے آج کے دور میں جو کہ الہاد زدہ تحقیقات ہیں اس میں بالکل نظرانداز کر دیا گیا ہے اور ہمارے جسمانی شاکلے کو کل حقیقت سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے جذبات ایک کیمیکل کمپوزیشن بن کر رہ گئے ہیں اور ہمارا جسمانی جو ایک شاکلہ ہے وہ ایک بس حیوانی وجود بن کر جو کہ اپنی جبلتوں کا پابند ہے یہ بن کر رہ گیا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے دین ہمیں جو ہے نا وہ سمجھ دیتا ہے وہ مقصدیت عطا کرتا ہے جس سے الہاد ہمیں محروم کر دیتا ہے دیکھئے اگر آپ کل اچانک آپ کی آنکھ کھلے اور آپ ایک ایسی فلائٹ میں موجود ہوں جہاں پہ بزنس کلاس آپ کو محصر ہو بڑی زبردست والی جو ہے وہ سیٹ لگیوی ہو طرح طرح کے خوبصورت مشروب ہو ائر ہوسٹس آ رہی ہوں آپ کو جو ہے نا چیزیں پیش کریں بڑے اچھی سی موسیقی لگی ہو ایک جو ہے نا بڑا لیوش سا محول ہو بڑا زبردست اور آپ کو باشاہوں کی طرح ٹریٹ کرا جا رہا ہو تو آپ اٹھ کے بیٹھیں اور آپ دیکھیں کہ آرہ آپ اس جہاز میں موجود ہیں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا کیا آپ یہ سب دیکھ کر خوش ہو جائیں گے آپ کہیں گے بھائی وا چلو بھائی life is a big party میرا نہیں خیال اگر کہ آپ دماغ رکھتے ہیں تو آپ سوچیں گے آپ پریشان ہوں گے کہ یار میں اس جہاز میں کیسے آیا مجھے کس نے اس جہاز میں لاکر بٹھایا جبکہ مجھے کچھ یاد نہیں اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ یہ جہاز جا کر رہا ہے اس کی منزل کیا ہے تو بھائی مقصدیت سے آنکھیں بند کر لینا جو کہ الہاد آپ کو سکھاتا ہے یہ بالکل ایک ایسے ہی آدمی کی مثال بن جاتا ہے جو صرف یولو کہتا ہوا کہ you only live once and life is a big party so enjoy یہ کہتا ہوا مر جاتا ہے اور اسے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اس کی منزل کیا ہے اسے کیوں بنایا گیا ہے جس طرح جو ہے وہ بادل کا پانی کا پہاڑ کا چرند پرند کا میرے اورگنز کا ہر چیز کا مقصد ہے ایسے ہی میرا بھی ایک متعین مقصد ہے اور یہ ہمارا خالق ہمیں بتاتا ہے اور وہ تب ہی معلوم ہو سکتا ہے جب آپ دین پر چلیں اور دین کو تسلیم کریں دیکھئے کسی بھی مقالمے کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے لازمی ہے کہ آپ ترتیب کا خیال رکھیں ایک حیرارکی آپ کے ملوزے خاطر رہے لوگ جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں چاہے وہ تحقیق کے لیے ہو چاہے مقالمے کے لیے ہو وہ یہ ہے کہ وہ اس ترتیب کو خاطر میں نہیں لاتے یعنی سٹیپ فور پر پہلے آ جائیں گے سٹیپ ون پہ بعد میں آئیں گے ٹھیک ہے یا سٹیپ فائف پہ پہلے کود جائیں گے سٹیپ تھری انہیں پتہ ہی نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پورے مقالمے سے یا اس پوری تحقیق سے کوئی سود مند نتیجہ قائم نہیں کر پاتے کچھ حاصل نہیں کر پاتے بلکہ آپ کے پاس ایک رینڈم انفورمیشن آ جاتی ہے لیکن وہ انفورمیشن کبھی بھی نالج اور نالج کبھی بھی وزڈم نہیں بن باتے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی مقالمہ یا کوئی تحقیق آپ کے پیشے نظر ہو تو آپ اس بات کو تیہ کریں کہ یار اس سے پہلے کہ میں تحقیق شروع کروں یا مقالمہ شروع کروں وہ کیا ترتیب ہے وہ کیا ہائرارکی ہے جو مجھے اپنانی چاہیے اور جس کے تحت مقالمے کا یا تحقیق کا نتیجہ خیز ہونا ممکن ہو سکے گا تو اسی کو پیشے نظر رکھتے ہوئے میں اگلی بات آپ سے کہتا ہوں کہ جب آپ دعوت دین دے رہے ہوں کہ چاہے وہ ملہد کو دے رہے ہوں یا غیر مسلم کو دے رہے ہوں تب بھی اس ترتیب کو لازمی ذہن میں رکھنا ضروری ہے آپ کبھی بھی یعنی جو سائل ہے جو خود جو ہے متشکک ہے جو تشکیق میں مقتلع ہے وہ ایک مریض کی مانند ہے یعنی وہ آپ اگر آپ اس کے ہاتھ میں ڈرائیونگ سیٹ دے دیں گے تو وہ ایک سوال پوچھے گا اور پہلے سوال کا بھی آپ جواب بھی نہیں دے پائے ہوں گے کہ وہ دوسرے پر کودھ جائے گا اور دوسرے کا بھی ابھی آپ نے جواب دیا ہوگا اور اسے سمجھ بھی آ جائے گا تب بھی وہ تیسرے پر کودھ جائے گا اور کبھی بھی یہ سلسلہ رکے گا نہیں وہ آگے بھڑتا چلا جائے گا اگر آپ نے ڈرائیونگ سیٹ اس کے ہاتھ میں دے دیں اسی کو وہ زاکر نائک صاحب بھی کہتے ہیں کہ ٹرنز ڈ ٹیبل اراؤنڈ ٹھیک ہے ٹیبل کو ذرا ذرا موڑ کر اپنی جانب کرو اس میں تو یہ لازمی ہے کہ آپ اس ترتیب کو اور اس ڈرائیونگ سیٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں تب ہی آپ ایک بہتر دائی کے طور پر کام کر سکتے ہیں تو دیکھئے جب آپ دعوت دین دے رہے ہوں آج تو ہم یہ الہات سے متعلق کر رہے ہیں تو آپ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کسی ملحد کو دعوت دے رہے ہوں ٹھیک ہے یا کسی غیر مسلم کو دعوت دے رہے ہوں تو آپ کے سامنے ایک ترتیب ہونی چاہیے وہ ترتیب کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو بہت سے لوگ الگ الگ طریقے سے اس میں بات کر سکتے ہیں لیکن ایک ترتیب ایسی ہے جو بہت سارے دائیان نے مل کر تیہ کی ہے اس کے اندر چاہے وہ حمزہ زورزس ہوں چاہے وہ پروفیسر گرین ہوں چاہے جو ہے وہ اور دیگر دائیان ہوں انگلینڈ کے اندر جو موجود ہیں ان سب نے مل کر ایک جو ہے وہ ایک ہائرارکی تیہ کی ہے ایک فارمولہ آپ کے لئے بنا کر دیا ہے کہ اگر آپ اسے فالو کریں گے تو آپ کو ٹھیک پتہ رہے گا کہ آپ نے پہلے کیا بات کرنی ہے اس کے بعد کیا کرنی ہے اس کے بعد کیا کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ صرف ترتیب بتاتی ہے یہ جو ٹرم میں آپ کو دینے والا ہوں لیکن اس ٹرم کو پھر کیسے یوز کرنا ہے اس کو پھر ہم آگے کسی وقت میں ڈسکس کریں گے تو اس اسٹریٹیجی کو اس ترتیب کو ہم کہتے ہیں گو ریپ اسٹریٹیجی جی او آر اے پی گو ریپ اسٹریٹیجی ٹھیک ہے تو گو ریپ کیا ہے یہ بہت ہے میں تو رٹ لیجئے اسے اچھے سے ذہن میں رکھئے کہ گو ریپ اسٹریٹیجی ہے جو آپ نے اپنانی ہے جب بھی دعوت دین آپ کو پیش آئے یا اس کا موقع آپ کو حاصل ہو تو گو ریپ میں جو جی ہے اس سے مطلب ہے گوڈ تو سب سے پہلے مقالمے کے دوران آپ نے اگزسٹنس آف گوڈ کی بات کرنی ہے یعنی پہلا سوال جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یعنی آپ کا مخاطب خدا پر یقین بھی رکھتا یا نہیں رکھتا یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ مخاطب آپ کے سامنے آئے اور کوئی بھی مشکل سا سوال پوچھتا رہے یعنی وہ آپ کو پوچھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ازدواج کیوں تھی ٹھیک ہے اور وہ فتح مکہ کے موقع پر فنا واقعہ کیوں پیش آیا تھا اور آپ اس کا جواب دینے میں لگ جائیں لیکن آپ کا مخاطب خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتا تو یہ جواب دینا ایک لاحاصل فریکٹس ہے اگر آپ نے اسے بہترین بھی جواب دے دیا تب بھی کیا حاصل وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتا یعنی یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ ایک شخص خدا کو نہیں تسلیم کرتا وہ ایتھییست ہے وہ خدا کے وجود تک کا منکر ہے اور آپ اسے سمجھا رہے ہیں کہ واقعہ مہراج میں کیا ہوا تھا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کیا تھی ان مسائل کے اوپر آپ اس سے بات کر رہے ہیں جبکہ آپ کا مخاطب خدا کو ہی نہیں مانتا تو پہلا سوال ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ جی گو ریپ کا جی اس پر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ سے اگر وہ کوئی سوال کر رہا ہے آپ اس سے کہیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے ہم اس پر بات کریں گے ضرور جو تم سوال کہہ رہے ہو اور میں پرامس کرتا ہوں میں اس کا بھی جواب دوں گا اس پر بھی بات کریں گے لیکن یار پہلے میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم خدا پہ یقین رکھتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ اگر تم اس پہ یقین نہیں رکھتے تو پہلے ہم اس پہ بات کرنی چاہیے پھر ہم اس پر آئیں گے دوسرے سوال پر چاہے تمہارے دو سو سوال اور ہوں ہم اس کے اوپر آ جائیں گے تو ایکزسٹنس آف گوڈ پہ سب سے پہلے آپ نے بات کرنی ہے تو یہ بات اپنی گرہ سے بانگ لیں کہ گوڈ کی اگزسٹنس نمبر ون سٹیپ ہے جو آپ نے اختیار کرنا ہے اچھا یہ بھی ادھر میں ایک زمنی طور پر کہہ دوں کہ سوشل میڈیا جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی دعوت دین اس معاملے میں اس معنی میں نہیں ہوتی کہ آپ کوئی مقالمہ کر سکیں ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا یہ فیس بک ہو گیا ٹویٹر ہو گیا یوچیوب ہو گیا یا اس طریقے کے دیگر میڈیمز ہو گئے میں ایک زمانے سے اس کو استعمال کر رہا ہوں اور میں نے ترہ ترہ کے تجربات اس پہ کر کے دیکھے ہیں کئی دہائیاں گزر چکی مجھے ان کو یوز کرتے ہوئے اور کٹ کے زمانے سے استعمال کر رہا ہوں تو میں آپ کو بڑی تجربے کے ساتھ یہ بات بیان کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا اپنی موقف کو بیان کرنے کے لیے بدترین پلیٹ فارم ہے یعنی اپنی بات پہنچانے کے لیے بہترین مقالمہ کرنے کے لیے بدترین مقالمہ اس میں نتیجہ خیز ہو جائے یہ بہت مشکل ہے تقریباً نہ ہونے کا انکام ہے مقالمہ کیسے ہوتا ہے مقالمہ یا تو دو بدو ہوتا ہے آپ نے سامنے بیٹھ کر ہوتا ہے یا کم اس کم فون پر ہوتا ہے وہ آپ فیس بک میسنجر کے تھرو فون کریں کہ واتس اپ کے تھرو کریں کہ ڈائریکٹ فون کریں لیکن آپ کوشش کریں کہ اپنے مخاطب سے فون پر گفتگو کریں یا ملاقات کریں ٹھیک ہے کہ پیزا کھاتے ہوئے آپ بات کریں اس میں تب ہی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بالخصوص جو یہ رنگ برنگ پیجز بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فری تھینکرز کے نام پر اور اس طریقے کی چیزوں کے نام پر اس میں صرف وقت کا زیا ہے ٹھیک ہے اور صرف ایک مناظر بازی کی کیفیت ہے لوگوں کے لیے ایک علمی چسکے کا جو ہے وہ محول پیدا کرنا ہے اس کا حاصل کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو گو ریپ سٹریٹیجی بھی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تب ہی ایفیکٹیو ہوگی جب یا تو آپ دو بدو گفتگو کریں یا پھر آپ فون پر گفتگو کریں اور یہی میں کرتا ہوں کہ جس کے اندر میں پوٹینشل دیکھتا ہوں کہ وہ واقعی فتنہ پرور نہیں ہے بلکہ بات کو جاننا چاہتا ہے یا اس پر بات کرنا چاہتا ہے میں اسے دعوت دیتا ہوں کہ یار آپ مجھ سے فون پر بات کریں اور ان میں سے کئی لوگ جو سنجیدہ ہوتے ہیں پھر وہ فون پر بات کرتے ہیں اور آج تک کوئی ایک بھی مثال میرے سامنے ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس کا ایک اچھا نتیجہ برامد نہ ہوا یعنی سامنے والا یا تو قائل نہ ہو گیا سو فیصد یا کم اس کم قائل ہونے کے کسی حد تک قریب نہ آ گیا تو یہ بہت ضروری ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک زمنی بات بتا دی دوبارہ آتے ہیں گو ریپ سٹیٹیجی تو جی سب سے پہلے بات آپ نے کرنا ہے existence of God پہ کہ یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ٹھیک ہے کہ ہاں بھئی آپ کا مخاطب بھی خدا کو مانتا ہے آپ بھی خدا کو مانتا ہے اب دوسرا سٹیپ ہے O گو ریپ کا O ٹھیک ہے O stands for oneness ٹھیک ہے یعنی توہید یعنی آپ کا مخاطب خدا کو تو مانتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ Trinity کو مانتا ہو Christian ہو ایک سے زائد خدا ہو سکتا ہے وہ کوئی اس قسم کا atheistic ہو یا agnostic ہو کہ جو کہتا ہو کہ aliens خدا ہیں جو آ کر بنا گئے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نی جی aliens آئے انہوں نے kloning کی اور بنا ڈالا اس میں ٹھیک ہے یا کوئی جو ہے وہ ہندو دھرم سے جو ہے وہ اور وہ کہتا ہو کہ بھئی شیوہ ہے اور وشنو ہے اور برامہ ہے ٹھیک ہے انہوں نے جینا create کیا یہ اس کی قوت ہے یہ اس کی قوت ہے تو اس کا جو ہے وہ ایک الگ تصور ہو تو خدا کا وجود تو یہ بات ہو کہ دونوں مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں آپ کا مخاطب بھی مانتا ہے لیکن کیا وہ توحید پر بھی ہے ٹھیک ہے یہ بات next topic ہونا چاہیے آپ کا second چیز یہ ہے کہ یار وہ خدا کیا ہے کیا تعرف ہے اس کا ٹھیک ہے کیا وہ ایک ہے ٹھیک ہے وہی ایک ہے جس کو تم ہو سکتا ہے پرماتمہ کہتے ہو میں اللہ کہتا ہوں تیسرا خدا کہتا ہو یا گوڈ کہتا ہو یا consciousness کہتا ہو لیکن ونیس ہونی چاہیے وہ جو ہے نا کہ شرک کی معافی نہیں ہے قرآن مجید میں جو ہے تو یہ نہیں کم از کم شرک سے نکال لیں اسے شرک کی چیز سے غلادت سے اس کو نجات دلائیں اور اسے توحید پر لے کر آئیں تو گوڈ ہو گیا existence of گوڈ کا قائل ہو گیا ونیس کا قائل ہو گیا یہ ہو گیا گو ٹھیک ہے پھر آتا ہے R R stands for revelation ٹھیک ہے revelation کہتا ہے الہامی کتب کو اب آپ بات کریں گے revelation کے اوپر کہ جس کتاب کو آپ مانتے ہیں یعنی میں چونکہ دعوت دے رہا ہوں تو میں قرآن حکیم کو revelation مانتا ہوں تو میں اس سے بات کروں گا revelation پر کہ کیا قرآن حکیم حق ہے کی نہیں ہے اور اس کا استدلال اس تک پیش کروں گا اور اس پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہاں بھئی یہ revelation جو ہے یہ سچی ہے اور واقعی یہ من جانے بلنا ہے ٹھیک ہے اور let's say کہ وہ اس بات کے اوپر بھی جو ہے نا وہ convince ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد پی آتا ہے جو بیچ میں اے ہے وہ end ہے اے سے کچھ اور چیز نہیں ہے یہ صرف revelation end prophethood ہے ٹھیک ہے تو go rap کے اندر اے کچھ بھی نہیں ہے آخر میں پی ہے prophethood prophethood کیا کہ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت کو ثابت کرتے ہیں تو آپ نے خدا کو ثابت کیا توحید کو ثابت کیا کتاب کو ثابت کیا اور اب رسول کو ثابت کر رہے ہیں تو یہ چار چیزیں جب آپ ثابت کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ یقین مانیں کہ اگر سو سوال اس کے دماغ میں تھے تو نوے سوال تو ویسے ہی انصر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے باقی دس رہ جاتے ہیں جو وہ آپ سے پوچھتا ہے اس پہ آپ بات کریں اس کا آپ جواب دیں ٹھیک ہے اس کے تمام جوابات موجود ہیں وہ ظاہر ہے بہت سے الگ الگ سوالات ہو سکتے ہیں اس کا حتام اس وقت نہیں کر سکتے لیکن کوئی ایسا معاملہ ہو تو بالکل آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کسی بھی ایسے آدمی سے بات کر سکتے ہیں جو اس کا تجربہ رکھتا ہو اور وہ آپ کو اس کے جواب بتائے گا اور سمجھائے گا لیکن اگر آپ نے چار چیزیں ثابت کر دی تو یقین جانی ہے آپ نے بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص سونر اور لیٹر اسلام کو حق مانے گا اور اس کو تسلیم کرے گا اس میں داخل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اہم چیز ہے گو ریپ سٹریٹیجی یہ ذہن میں رکھیں دیکھیں یہ میں نے صرف آپ کو ترتیب بتائی ہے یہ نہیں بتایا کہ اب یہ کیسے ثابت ہوگا اس کے زمن میں کیا کیا دلائل دینے اس کے اندر اپنے پورے پورے جو ہے نا وہ لیکچرز ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ایکزسٹنس آف گوڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ بہت سارے استدلال دے سکتے ہیں آپ فطرت کیا استدلال دے سکتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے نا یہ معاملہ موجود ہے جیسے آکسفورٹ کی ایک تحقیق آئی تھی ابھی کہ اگر آپ ایک آدمی کو سہرہ میں چھوڑ دیں اس کے کھانے یا جنگل میں چھوڑ دیں اس کے کھانے پینے کا سارا سامان محسر ہو لیکن بہار سے کوئی بھی ریلیجن اسے نہ پڑھایا جائے کوئی جو ہے نا اسے فلسفہ نہ ملے ہی ویل اینڈ اپ بلیونگ ان گوڈ یہاں کی تحقیق ہے کہ جی وہ بھی خدا پر یقین کرنے لگے گا اس کی وہ توجی دیتے ہیں جی ایولوشن کے اندر نا وہ فیر کی وجہ سے ایسا ہوا یا سروائیول کی وجہ سے ایسا ہوا وغیرہ وغیرہ جو بھی توجی ہو بٹ ہی ویل اینڈ اپ بلیونگ ان گوڈ تو خدا پر یقین ہمارے اندر موجود ہے ہم خدا کو مانتے ہی مانتے ہیں ایک بچہ جب آپ سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں سے آیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے درخ سے توڑا تھا یا مجھے فرشتے دے گئے تھے یا کھڑے سے کھوٹ کے نکالا تھا یا بازار سے خرید کے لائے تھا آپ اس معصوم کو جو بھی جواب دیتے ہیں لیکن ایک معصوم بچے کا یہ سوال کہ میں کہاں سے آیا مجھے کہاں سے لائے آپ یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ایک خدا کا تصور ایک بنانے والے کا تصور آپ کے اندر سے برامت ہوتا ہے تو جب آپ گوڈ میں سے جی کی بات کر رہے ہوتا ہے گوڈ رائپ کے اندر تو آپ فطرت کی بات کرتے ہیں فطری انتقاضوں کی بات کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ تاریخی استدلال دیتے ہیں علمی تواتر کی دیتے ہیں انسان کا جمع غفیر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی معاشرہ ہو کوئی بھی دور ہو They all believe in God ان کی details میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ایک سپر پاور جیسے وہ سکائے فادر کہیں کہ God کہیں There is a concept always there اس کا پورا استدلال ہے جس پہ آپ بات کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اور عقلی منتقی استدلال ہیں کہ ہر جو ہے وہ effect کا ایک cause ہوتا ہے design arguments ہیں لوگ کہتے ہیں جی design argument fail ہو گیا which is not true جو کانٹ نے جو چیزیں پیش کی ہیں اس کا رد موجود ہے لیکن افسوس کہ ہم نے چونکہ لکھنا کم کر دیا مسلمانوں نے تو اس وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ معاملہ ویسا نہیں ہوا البتہ یہ کہ آپ جو ابھی دور حاضر میں چند کتب لکھی گئی ہیں وہ بڑی اہم ہے اس معاملے میں بلکہ وہ تو حمزہ زورزز کی ایک کتاب ہے let's see if I can find it for you میرے خیال سے وہ میں نے دوسرے bookshelf میں رکھی ہوئی ہے تو حمزہ زورزز کی ایک کتاب اس نے انگلیش کے اندر لکھی ہے جس کا اردو ترجمہ ہونے جا رہا ہے اس وقت میرے ذہن سے اس کا نام نکل رہا ہے لیکن آپ اسے سرچ کریں گے تو مل جائے گا تو اسے دیکھی اس کے اندر اس کا پورا جائزہ لیا گیا ہے تو اس طریقے کے بے شمار استدلال ہیں اسی طریقے سے کتابِ معرفت اور اپنا کیا کہتے ہیں اسلام اور سائنس God Arises یہ کتابِ مولانا وحید الدین خان صاحب کی انہوں نے بڑا اہم کام کیا اس طرح سے اور بہت سی کتب موجود ہیں جن پر ہم کسی وقت الگ سے بات کریں گے بتائیں گے کہ کون کون سے ہو سکتا تو استدلال بہت سارا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا اپنا چینل یوچیوب چینل موجود ہے آپ میرا نام عظیم الرحمان عثمانی لکھ کر سرچ کریں گے تو میرا چینل آئے گا اس میں آپ کو بہت سی ویڈیوز ملیں گی ایسی بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے چینلز بنائے ہوئے ہیں جو کہ علمی استعداد رکھتے ہیں میرے دوستوں میں سے ایک جو کہ سبور ہیں سبور احمد جو کہ ایولوشنز کے اندر جو ہے پی ایش ڈی کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے ابھی جو ہے اردو چینل بھی اپنا سٹارٹ کیا ہے تو الحمدللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی عمران حسین جو اپنا انگلیش چینل اپسٹیمیکس کے نام سے چلا رہے تھے وہ اپنا اردو چینل لانچ کر رہے ہیں تو گاڈ کی ایجسسٹنس کو کیسے ثابت کرنا ہے وننیس کو کیسے ثابت کرنا ہے ریولیشن کو کیسے ثابت کرنا ہے پروفیٹ ہوت کو کیسے ثابت کرنا ہے لیکن یہاں میں آپ کو صرف ایک بنیاد دے رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ ترتیب ہونی چاہیے یہ نہیں کہ اس نے کوئی بھی سوال پوچھا اور آپ بتانا شروع ہوگا ڈائنسور کیوں ختم ہوئے اس پر گفتگو شروع ہو گئی تو یہ کوئی علمی چسکہ نہیں ہے جو آپ نے اپنانا ہے کہ اس کو جواب دینا ہے اپنے نفس کے اتمنان کا سامان نہیں ہے بلکہ آپ نے اسے اپنے بھائی کو محبت کے ساتھ نتیجے پر لے کر آنا اس کے لیے ایک ترتیب ضروری ہے جو اس گو ریپ سٹریٹیجی کے طور پر آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تو اسے اپنا ہے انشاءاللہ یہ بہت افیکٹیف ثابت ہوگی دوستو بعض اوقات کسی نتیجے تک پہنچنے کا براہ راست راستہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا یا یوں کہہ لیجئے کہ براہ راست جواب ہمیں اس کا نہیں معلوم ہوتا لیکن ہم بلواستہ طور پر اس تک پہنچ جاتے ہیں یعنی عقلی استدلال سے اس نتیجے کو اخص کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہوں اسے ایک مثال سے واضح کرتا ہوں ہم میں سے ہر انسان کو مجھے امید ہے کہ آپ کی اکثریت اگر سب کے سب نہیں وہ کالیج یونیورسٹی گئے ہوں گے یا وہ کسی تعلیمی ادارے سے منسلک رہے ہوں گے جہاں انہوں نے ملٹپل چوئس کوئسچنز جسے شارٹ فارم میں ایم سی کیوز کہا جاتا ہے انہیں دیکھا ہوگا یعنی ایک سوال کے کئی جوابات دیے جاتے ہیں جیسے وہ who wants to be a millionaire اور کون بنے گا کروڑپتی میں بھی ہوتا ہے کہ چار آپ کو options دے دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک option ایسا ہوتا ہے ایک جواب ایسا ہوتا ہے جو اس سوال کے لیے درست ہوتا ہے اور باقی تین غلط ہوتا ہے تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جواب معلوم ہوتا ہے اور آپ جواب دے دیتے ہیں لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جواب نہیں معلوم ہوتا اور آپ کو ایک critical analysis کے ثرو یہ تیہ کرنا پڑتا ہے کہ ان چاروں میں سے کون سا option ایسا ہے کہ جسے آپ اختیار کریں تو وہ صحیح ثابت ہوگا یا کم از کم اس کے صحیح ثابت ہونے کا قوی ترین امکان ہوگا تو یہ multiple choice questions آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ہم نے بھی دیکھے ہیں اس کے اندر اگر آپ کو جواب کے بارے میں سو فیصد certainty حاصل نہ ہو رہی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں ہر اقل من طالب علم یہی بتائے گا کہ آپ ایک process of elimination کو follow کرتے ہیں یہ process of elimination کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ option A, B, C اور D میں سے کونسا option درست ہے لیکن آپ کو یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ ان میں سے کونسے option ایسے ہیں جو بالکل بھی جواب نہیں ہو سکتے یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان چاروں option میں سے کون کون سے وہ options ہیں جو بالکل بھی درست نہیں ہو سکتے تو آپ انہیں باہر نکال دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں option B اور option D یہ دونوں تو ہوئی نہیں سکتے صرف option A یا C میں مجھے confusion ہے کہ ان میں سے کوئی ایک option ہے جو درست ہوگا ایسا ہی ہوتا ہے پھر آپ اس option A اور C کو further غور و فکر کے منادر سے گزارتے ہیں اسے دیکھتے ہیں ان مدارج میں لے کر جاتے ہیں اس کا ایک analysis کرتے ہیں اور پھر اکثر اوقات آپ پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ارے A بھی اس کا جواب نہیں ہے اس کا لازمی جواب C ہے اب مجھے بالکل اتمنان ہے most probably اور maybe certainly C ہی اس کا جواب ہے اور آپ کہتے ہیں جی lock کر دیجئے یا پھر آپ اگر question paper پہ ہو تو آپ C کو tick کر دیتے ہیں تو آپ نے process of elimination کو اپنایا آپ کو جواب افتداء میں نہیں معلوم تھا لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ elimination کے through پہلے انہوں options کو نکال دیا کہ جو بالکل بھی جواب نہیں ہو سکتے اور تدریج سے بالاخر اس option تک پہنچ گئے جو اس کا جواب ہے یا ہونا جائیے تو یہ وہ multiple choice question کا ایک طریقہ ہے یہ process of elimination کا ایک method ہے یا یہ کہیے کہ یہ ایک بالواسطہ طریقے سے حقیقت کو جاننے کا ایک طریقہ ہے کہ جو ہم اپنے atheism کے مخاطبین کو بتا بھی سکتے ہیں اور خود اپنے لیے بھی اپنا سکتے ہیں کیسے اس کو آ کر discuss کرتے ہیں تو دیکھئے تین بنیادی questions ہیں کہ جن کو اگر آپ جان لیں تو نہ صرف یہ کہ آپ اللہ پر بھی ایمان لے آئیں گے بلکہ آپ اسلام کو بھی قبول کرنے کے لیے بلکل قلب سے اور ذہن سے راضی ہو جائیں گے وہ تین کون سے بنیادی سوال ہیں پہلا یہ کہ اس کائنات کو کس نے بنایا یعنی یہ کائنات کیسے وجود میں آئی یہ پہلا سوال ہوگی ہے اگر اس کا جواب آپ کو مل جائے تو آپ ایک حقیقت تک پہنچ جائیں گے دوسرا سوال یہ کہ یہ جو کتاب ہے قرآن جس کا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ من جانے واللہ ہے یہ کہ یہ سے آئی اور اس کو کس نے لکھا کیا ہے یہ اس کی اگر حقیقت جان لیں تو ہمیں دوسری حقیقت پتا چل جاتی اور تیسرا سوال یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کیا پوزیشن ہے ان کا دعویٰ رسالت اس کی کیا بنیاد ہے کیا وہ ٹھیک ہے کیا وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ہم انیلیٹیکل طور پر اگر دیکھ لیں اگر یہ جو تینوں معاملات ہیں ان کو آپ بقیدہ دلائل سے بھی واضح کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو سابقہ گفتگو میں بتایا کہ گو ریپ سٹریٹیجی کے تحت آپ یہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بلواسطہ پروسس آف الیمنیشن ملٹیپل چوئس کوئسچنز کی سطح پر بھی کیا جا سکتا ہے کیسے اس کا ایک دیکھیں نمونہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص اس بات کا تو انکار کر سکتا ہے کہ خدا نہیں ہے کیونکہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے لیکن یہ بات تو ہم سب کے لیے بلکل اذر منش شمس ہے ایک محط کے لیے بھی ایک ملحط کے لیے بھی کہ یہ کائنات موجود ہے ٹھیک ہے ہمارے اردگرد جو ہے یہ کائنات موجود ہے میں خود موجود ہوں میں ان ساری حقیقتوں کو دیکھ رہا ہوں یہ موبائل یہ پیچھے رکھی کتب یہ سب جو ہیں یہ اپنا ایک وجود رکھتی ہیں تو یہ جو کائنات ہے جس میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ کیسے وجود میں آئی یہ پہلا سوال ہے تو اس کے بارے میں پہلے ایک multiple questions بنا لیجی multiple choice questions کہ کیا کیا let's say it is option one کہ اچانک سے یہ کائنات pop out ہوئی اور یہ کائنات بن گئی یہ option one ہے کیا آپ اسے قبول کر سکتے ہیں اس کا جائزہ لیجی آپ کو جواب ملے گا آپ کا ذہنی وجود کہے گا نہیں یہ نہیں possible nothing can create nothing there should be something to create something یہ بات کہنا کہ nothing سے کائنات بن گئی that's absolutely logical although professor lawrence cross یہ کہتے ہیں کہ nothing سے کائنات بن گئی اور اس کے اوپر بڑی سخت تنقید بھی ہوئی ہے لیکن nothing can create nothing it's a pure common sense یہ پہلا option جو وہ eliminate ہو جاتا process of elimination میں جب آپ دیکھیں گے کہ اتنا فہم ہم سب کے پاس ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی چیز کسی چیز کو بناتی ہے کوئی چیز ہے ہی نہیں کچھ نہیں منتا nothing can create nothing there should be something to create something تو پہلا option تو ختم ہو گیا دوسرا option کیا ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کا وجود کیسے ہوا اس کا دوسرا option کیا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کائنات نے خود اپنے آپ کو بنا لیا کیا یہ option ہو سکتا اس پر گوھر کیجئے کیا کائنات خود اپنے آپ کو بنا سکتی ہے تو نہیں یہ کائنات خود کو نہیں بنا سکتی یہ بات کہ آسمان نے خود آسمان کو بنا لیا یا زمین کو بنا لیا یا ان سب چیزوں کو بنا لیا اور یہ تو سائنس بھی خود نہیں کہہ رہی جب وہ کہتی ہے کہ تو یہ کہنا کہ کائنات نے خود اپنے آپ کو بنا لیا یہ ایک illogical standing ہے اور اسے بھی آپ ریجیک کر دیں گے تو یہ دوسرا option ہوگی ہے پھر تیسرا option کیا ہو سکتا ہے ہم نے جتنی بھی آج تک دنیا میں مخلوقات دیکھی ہیں ہم نے مختلف بھاڑ دیکھے دریہ دیکھے اور دوسری چیز دیکھیں ان میں جو سب سے زیادہ intelligent مخلوق ہم پاتے ہیں وہ اپنے وجود کو پاتے ہیں یعنی ابھی تک جو معلوم مخلوقات ہیں ان میں انسان سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان نے اس کائنات کو بنایا کہ انسان نے اس کائنات کو نہیں بنایا انسان نے نہ اپنے آپ کو بنایا خود ڈیزائن کیا اپنے آپ کو نہ اس کائنات کو بنایا ان کاسموس گلیکسیز کو بنایا چوتھا اپشن دیکھئی اور کیا اپشن ہو سکتا ہے کسی aliens نے آکر یہاں پر بنایا اور انہوں نے کلوننگ کے ذریعے یہاں پر تجربات کی ہوں انسان کو بنایا ہو اور کائنات کو بنایا اور چلے گئے ہوں تو بھائی انسان کو بنائے چلو مان لیتے ہیں کائنات کو کیسے بنایا اور کہاں چلے گئے اور اگر وہ بھی بنانے والے ہیں تو ان کو کون بنانے والا ہے یہ سوال خالق ہیں اور ان پر مادے کے قانون کا طلاق نہیں ہوتا تو دراصل آپ انہیں گوڈ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ سے بحث پولی گیمی اور اس پہ ہوگی یعنی پولی تھییسٹ ہیں یا یہ کہیے کہ آپ مہد ہیں یا مشرق ہیں لیکن آپ خدا کے وجود کو مان رہے لیکن اگر آپ ایلینز کو بھی ایک مخلوق سمجھتے ہیں جیسے انسان ایک مخلوق ہے تو سوال باقی رہے گا کہ انہوں نے انسان کو آ کر یہاں کی لوننگ سے بنا دی اور اس کائنات کو بنا دی تو انہیں کس نے بنایا تو یہ option بھی چلا جاتا تو اور option بچتا گیا کیا ہے ٹائم اور سپیس کی باؤنڈری سے باہر ہے اب یہ ایک ایسی ایسی ایکسپلینیشن ہے جو آپ کو تمام ادیان دے رہے ہے کہ قرآن مجید دے رہا ہے اور آپ کی اقل میں بھی آ رہی ہے یعنی یہ بات تو ہمارا اتنا بھی ٹریلین پلانٹس کے اوپر محیط ہو چکا ہے اور جبکہ انون یونی ورس کا کوئی حد نہیں ہے ہم میٹر میں پھسے ہوئے اور ڈارک میٹر کا جو معاملہ ہے وہ کس سے پوشید ہے تو ہماری تو ایک کائنات ہی ہماری اردگر اتنی بنی ہوئی ان قوانین سے ازاد ہونا چاہیے اگر وہ بھی نہیں قوانین کا پابند ہوگا تو پھر اس پر بھی یہ کوئسٹ اٹھ جائے گا کہ اسے کس نے بنایا لیکن اگر وہ خود اس قوانین سے باہر ہے تو پھر یہ سوال باقی نہیں رہتا تو اس طرح سے آپ جب پروسیس آف کس نے منایا یہ کیسے وجود میں آئی دوسری بات کو دیکھ لیجئے کہ یہ کتاب اللہ ہے قرآن مجید یہ کیسے آئی یہ کس نے لکھی کہاں سے آئی تو اس کی کیا possibilities ہو سکتی ہیں تو یہ ماز اللہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے خود لکھی یعنی یہ کہتے ہیں نا منکرین اسلام وہ کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ خود لکھ لی کتاب قرآن مجید کیا یہ بات حقیقت ہو سکتی اس کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام نون مسلم ہسٹورینز بھی یہ بات کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ امی کے اوپر اور چالیس سال کی عمر تک انہوں نے جس عرب کے اندر اپنی زندگی گزاری وہاں پر نہ وہ کسی کالج گئے نہ اسکول گئے نہ کسی ٹیچر سے پڑھا وہ دور جو اشار کہنے میں ماہر تھے یعنی ان کا ہائیس ڈومین آف نولج شائری تھا جیسے لٹریچر کے حوالے سے وہ بھی اسے ماننے کو جینا وہ ہیں کہ ہر بہت زبردست اس کے اندر فصاحت و بلاغت والی زبان استعمال ہوئی اور بہت امدہ اونچی جسے ہم عربی مبین کہتے ہیں اس کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ کیسے ہوا کہ چالیس سال کی عمر میں اچانک جس شخص نے نہ پڑھنا جانتا تھا نہ بولنا جانتا تھا نہ جس نے کبھی کوئی شیر کہے تھے نہ عدب کہے تھے جو ایک سادہ اور ایک ریسپیکٹڈ انسان تھا اس نے اتنا فصاحت و بلاغت والا کلام سنانے لگے اور کہنے لگا کہ اللہ کی جانب سے اور یہیں پیکن چوس کی بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ نبی رسول خود چن لیں کہ مجھے کیا چاہیے بلکہ اللہ عطا کرتے ہیں اور وہ موجزہ چیلنج کی نوعیت کا ہوتا ہے اور اس دور کا جو بھی ہائیس ڈومین آف نالج ہوتا ہے اسے نیچہ دکھا دیتا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں نظر آتے ہیں بلکہ پورا ان کا مقدمہ موجود ہے جس میں جادو گھروں سے مقابلہ ہوا ہے اس میں تو ان کا ہائیس ڈومین آف نالج جادو تھا اس وقت یہ بات میں کیسے کہہ رہا مسمرزم تھا تو اس کو ختم کر دینے والے موجزات حضرت موسیٰ کو عطا کیے گئے تاکہ وہ ہائیس ڈومین آف نالج نیچے ہو جائے ایسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے طور میں آئیے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ شخص کو زندہ کر دیتے ہیں ایک پیدائشی اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو بینائی آجاتی ہے ایک لا علاج جلد کے بیماری میں مبتلا انسان کے جسم پر ہاتھ رکھتے ہیں تو جی اس کو بیماری دور ہو جاتی ہے یہ موجزات حضرت عیسیٰ کو عطا ہوئے یہ نوعیت کے ہیں یہ میڈیسن کے نوعیت کے میڈیکل سائنس کی نوعیت کے اور اس زمانے کا جو آئیس ڈومین آف نالج ہے آپ کسی بھی سورس سے پڑھ لیجئے وہ گریک میڈیسن تھا تو گریک میڈیسن اس وقت سب سے اونچی چیز پڑھے جاتی تھی تو حضرت عیسیٰ کو جو موجزات ملے وہ اس نوعیت تھے جو اس وقت کے ڈومین آف نالج کو فیل کر دینے والے تھے اب آئیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کے دور میں تو اس وقت ہائیس ڈومین آف نالج کیا تھا آپ کسی مسلم سے پوچھئے کسی غیر مسلم محققق سے پوچھئے کیرن آم سٹرونگ سے پوچھئے وہ آپ کو بتائیں گی کہ جی اس وقت ہائیس ڈومین آف نالج شاعری اور لٹریچر تھا عربی اپنی زبان پر اتنے نازہ تھے کہ وہ باقی لوگوں جو غیر عرب تھے انہیں کہتے یہ عجمی ہیں گونگے ہیں اس حد تک انہیں ناز تھا اپنی زبان کے اوپر تو یہ ان کا ہائیس ڈومین آف نالج تھا اور وہی بات میں دوبارہ آتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چالیس سال کی عمر میں اچانک قرآن حکیم کہنا شروع کیا تو اس میں یہی موجزہ بیان ہوا اور اس کے ایک کتاب پروڈیوز کر دو اس کے بعد کہا اچھا دس آیا دس صورتیں لے آؤ اگر یہ نہیں کر سکتے پھر ایک مقام پہ اچھا ایک صورت لے آؤ جیسے صورت کوسر چھوٹ انہ شانی کا ہوا لابتہ ان کو چیلنج کیا ایسی کوئی ایک فساد بلاغت کے ساتھ سورت پروڈیوز تو یہ پہلا آپشن تو بلکل ٹھیک نہیں دوسری بات یہ کہ کسی عجمی نے لکھ لیا یعنی آپ صلی اللہ سلام مختلف قافلوں میں جایا کرتے تھے جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو وہ تجارتی قافلوں میں دوسری جگہ پہ جاتے تھے تو وہاں نیچا دکھا رہی ہے انہیں چیلنج کر رہی ہے وہ والی عربی اور وہ والے تمام پیغام محمد صلی اللہ سلام کسی عجمی سے یعنی نون عرب پرسن سے کسی تجارتی قافلے کے دوران سیکھ کے آگئے تو یہ دوسرا بھی بات نہیں جاتی کہ عجمی سے لکھوا لیا اچھا برس کے عرصے کے اندر قرآن مجید نازل ہوتا رہا ہے ایک مثال ایسی نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ سلام کے اوپر کوئی شک ہوتا کوئی اس بات کو اٹھا کوئی اس بات کو لے کے آتا نہیں ہوا اس لیے یہ بات بھی بلکل ممکن نہیں ہے کوئی بھی جو ایک کہنا چاہیے ایک اونسٹ محق ہوگا وہ اس بات کو نہیں مانے گا تو آخری آپشن کیا بست ہے کہ محمد صلی اللہ سلام کے تو پہلی پوسیبلیٹی یہ ہو سکتی ہے کہ ماذا اللہ آپ صلی اللہ جھوٹ بولا کیونکہ یہ جھوٹ ہے کہ آپ نے بقیدہ جانتے بوچتے جھوٹ بولا کہ میں اللہ کا رسول ہوں ماذا اللہ تو یہ تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا تاکہ کوئی اللہ کی جانب منصوب کر کہ مجھے اللہ جانب بات کہتا اور یہ اللہ کہ رہے ہیں بات تو یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولا آپ صلی اللہ نے یہ پہلی پوسیبلیٹی کے طور پر لوگ پیش کر سکتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے یعنی وہ شخص جس کو ٹائٹل کے طور پہ صادق اور امین کہا جاتا تھا جس طرح سے ایک بہادر انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ شیر بندہ ہے اس طرح سے آپ صلی اللہ کو کہا جاتا تھا کہ صادق اور امین ہیں وہ جس سے بقاعدہ فیصلے کروائے جاتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولتے وہ جن کے بدترین دشمن دیکھا ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا کہ جبرائیل آ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ اس کو دیکھیں تو آپ کے سامنے ایسے متعدد واقعات آئیں گے جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا قطعی بھی نہیں ہے بہت سے لوگ ساتھ میں شہادت دے رہے ہیں بہت سے واقعات کو وہ خود نوٹس کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے مثال کے طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم پر ملال تھے تو اس وقت جو ہے وہ سورج گرہن ہو گیا اس دن تو صحابہ نے کہنا شروع کیا کہ آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شاید جو ہے وہ اسی غم میں سورج کو بھی جانا وہ پردہ لگا دیا تیکھیں گرہن کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کریک کیا کہ نہیں ایسی بات نہیں کہو یہ ایک نیچرل پروسس ہے جو ہوتا ہے اس طریقے سے اس کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ان کا یعنی یہ بات واضح کرتی ہے کہ how intelligent he is to see all those things he critically analyze these things پھر ایک ایسا انسان جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی معذر اللہ ذہنی آرزہ ہو اس کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے influential human in the history of humankind کے اندر number one انہیں کہا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ بھائی یہ سب سے بڑے leader بھی تھے یہ سب سے بڑے judge بھی تھے یہ سب سے بڑے جو ہے وہ جنگ کو lead کرنے آلے بھی تھے یہ سب سے بڑے منصف بھی تھے اتنے سارے roles جو ہیں وہ ایک ideal انسان کے طور پر پیش کرنے والے تھے ایسے شخص کے بارے میں یہ تصور کرنا ہے کہ وہ کسی ذہنی آرزے میں مبتلا تھے ٹھیک ہے اور وہ hallucinate کر کے جو بھی انہیں دیکھتا تھا اس کے اوپر چل پڑتے تھے بڑی جسارت ہے ٹھیک ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو honest آدمی ہوگا وہ اس بات پر یقین کر سکتا ہے تو اس کے علاوہ پھر کیا option بچتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوائے اس کے کہ وہ سچے تھے انہوں نے اپنے پیغام کو پیش کیا یہ بھی کہنا کہ بھئی ان پر کوئی شیعتین کا معاملہ تھا کوئی جنات کا معاملہ that is utterly rubbish کیونکہ پیغام اس کی مخالفت میں وہ جو پیغام پیش کر رہے ہیں وہ شیطان کو دور کرنے والا ہے ٹھیک ہے وہ نیکی کو پھیلانے والا ہے اور وہ جو ہے وہ لوگوں میں پیار پیدا کرنے والا ہے تو شیطان ایسی دعوت کیسے دے سکتا ہے تو اس طریقے کی ساری بہت ساری مثالیں جائے آپ کو دی جا سکتے ہیں لیکن process of elimination کے ثرو آپ یہ جان لیتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے آپ یہ جان لیتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ ہی کا کلام ہے ٹھیک ہے آپ یہ جان لیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوی رسالت میں بلکل سچے تھے اور جب یہ باتیں واضح ہو گئیں یہ تینوں باتیں واضح ہو گئیں تو بس پھر کیا ہے پھر تو وہی جو سمعانہ وآلہ کہ ہم نے سنو اور ہم نے اطاعت کی یہ والا حصول لاغو ہو جاتا ہے کہ پھر آپ سنتے ہیں آپ بات کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں آپ پر واضح ہو گیا کہ میرا اللہ ہے ٹھیک ہے اور اسی کی یہ کتاب ہے اسی کے رسول ہیں تو پھر جو احکامات آتے ہیں کہ آپ نے عبادات کیا کرنے ہیں معاملات کیا کرنے ہیں اس کو پھر آپ دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں یہ ایک اور طریقہ ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کا اور خود بھی حق تک پہنچنے کا امید ہے کہ آپ سب کو جو ہے وہ میری باتیں واضح ہوئی ہوں گی تو یہ چند گزارشات تھیں اور آج کا لیکچر میں انشاءاللہ یہیں پہ ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو امید ہے کہ آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہوگا کچھ حاصل کیا ہوگا اور میرا مشورہ آپ کو بس صرف یہی ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ دعوت دینا اپشنل نہیں ہے اٹھیک ہے اٹھیک ہے اٹھیک ہے اٹھیک ہے اٹھیک ہے اٹھیک ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کوئی ایک جملہ بھی آپ کو اگر پتا ہے حق کا تو دوسرے تک پہنچانا ہے لیکن دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کو ایکوپ کرنا بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے یعنی آپ قرآن مجید کو کم از کم اچھے سے اور وہ فکر کر کے اپنے رگو پہ میں ہتاریں چھے سے آٹھ مہینے صرف قرآن مجید کے ساتھ گزاریں اس پہ تدبر تفکر کریں اسے اپنے سینے میں بسائیں پھر اس کے بعد کچھ بھی پڑھیں تو قرآن مجید ہی کو میزان بنائیں اسی کو فرقان بنائیں انشاءاللہ ہر چیز سامنے واضح ہوتی چلی جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ سے پھر دین کی خدمت کا بھی کام لیں گے انشاءاللہ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو اچھا تھا وہ من جانب اللہ تھا وہ اللہ ہی کہا فضل ہے مجھ پر اور اگر کوئی بات غلط ہوئی تو وہ میرے نفس کی غلطی ہے میری اپنی کو تحیی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور اس کمی کو یا اس غلط بات کو آپ کی یاد داشت سے محف کر دے اور جو کچھ اچھا کہا بھلا کہا اسے آپ کی میمری میں آپ کی سمجھ میں راسخ کر دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ